معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ والقوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلا آلہ وصحبہ الذین هم کملتو الیمان وعلا من تبعهم بإحسان خصوصا على امامنا الاعزم ابي حنيفة النعمان وعلا غوثنا الاعزم خزائن العرفان وعلا معجزة الرسول الیمان احمد رزا خان عليهم الرحمة والرزوان اما بعد قال اللہ تبارک و تعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیه اجراً الا المعدت فی القرب صدق اللہ العزیم میرے نہائیت لائق احترام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں علماء اکرام ائمہ اکرام شوراء اسلام صوفیاء اکرام آج شبِ آشورہ ہے یعنی دسمی محرم کی وہ رات جس کی صبح جب سورج طلوع ہوا تو میدانِ کرب و بلا میں نواسعِ رسول جگر گوشہِ بطول کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا آئیے اس شب میں ہم اور آپ مل کر خانوادہِ نبوت پر جم کر دل سے درودِ پاک پڑھیں اللہم سلِ على سیدنا مولانا محمد وعالی آلِ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ حضراتِ گرامی وقار میں بہت فرحت اور انبساط محسوس کر رہا ہوں کہ آج مسلسل بیان کا تیسرا روز ہے اور آپ حضرات کی سماعت اور علم سے لگاؤ وعلما سے لگاؤ دین سننے کی تڑپ قابلِ داد ہے بہت کم جگہ ایسا مجمع نصیب ہوتا ہے جہاں اتنے ذوق و شوق کے ساتھ میں قصہِ پارینہ کو سنا جاتا ہو یعنی گزرے ہوئے قصے کو حضراتِ گرامی وقار پہلے روز میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت اور جنابِ ابو بکر صدیق کی خلافت پھر کل میں نے حضرتِ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی مظلومانہ شہادت بیان کی حسبِ وعدہ وعدے کے مطابق آج مجھے چار شخصیات کا ذکر کرنا ہے جن کا تعلق خان وعدہِ مبوت سے قرآنِ مجید برحانِ رشید سورہِ شورہ کی آیت نمبر ٢٠٠ ہے جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے رسول جو دین آپ نے اپنی امت کو دیا جو نجات کا راستہ دیا اسلام دیا نماز دیا قرآن دیا حج و زکاة دیا اور پورا مکمل نظامِ خیات دیا تو حضور کا یہ احسان اتنا بڑا ہے کہ اس کا بدلہ پوری دنیا کے لوگ اگر اپنی چمڑیوں کی جوتیاں بنا کر سرکار کے قدموں میں ڈال دیں تب بھی یہ احسان کما حقہو ادا نہیں ہو سکتا بے شک بے شک سرکار نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں ہزاروں بطوں کی پرستش سے بچا کر ایک خداوند قدوس کا پجاری بنایا اور ایک سچے مذہب کا ماننے والا بنایا جسے اسلام کہتے ہیں جس میں زندگی کے ہر ہر شعبے میں ہماری مکمل رہنمائی ہے اب یہ دین دینے کے بدلے نبی ہم سے کیا طلب کر رہا ہے قرآن خود نبی نہیں طلب کر رہے ہیں اگر نبی طلب کرتے تو یہ بات حدیث ہو جاتی ہے اللہ اپنے محبوب سے کہلوارا کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا تم سے کوئی عجر نہیں مانتا جو دین میں نے تمہیں دیا ہے اور دنیا میں قیامت تک جتنے لوگ اس دین کے پیروکار تابع دار پیدا ہوں گے ان سے میں کوئی عجر طلب نہیں کرتا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا کیا چاہیے اِلَّا الْمُعَدَّتَ فِي الْقُرْبَا صرف میرے گھر والوں سے محبت رکھو سبحان اللہ صرف فاطمہ سے محبت رکھو علی سے محبت رکھو حسن و حسین سے محبت رکھو میری ازواج متخارات سے محبت رکھو زین العابدین سے محبت رکھو قیامت تک ان کی نسل میں جتنے بچے پیدا ہوں گے ساداتِ کرام ان سے محبت رکھو خدا کی قسم کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ کیا یہ قرآنِ کریم کی آیتِ مبارکہ نہیں ہے کہ اللہ کا یہ فرمان نہیں ہے آج اہلِ بیت سے محبت کرنے والی جماعت پوری دنیا میں دن میں آپ جھونڈے دن کے اجالے میں اور اگر آپ کی آنکھیں پھر بھی کام نہیں کرتی ہے تو بڑی سی مشعل لے کر جھونڈے آپ کو سوائے اہلِ سنت و جماعت کے دوسرا کوئی فرقہ اہلِ بیت سے محبت کرتا نظر نہیں آئے بے شک بے شک سبحان اللہ کل میں نے تھوڑا سا رت کر دیا تو ایک صاحب کہنے لگے مرچ زیادہ ہو گئی تو میں نے کہا آپ کا پیٹ خراب ہے جا کر صاف ہو جاتے پہلے آپ کا دماغ خراب ہے میں کیا کروں مرچ زیادہ ہو گئی مسالہ زیادہ ہو گئی اٹھکائی زیادہ ہو گئی پٹائی زیادہ ہو گئی تو امہ خالہ کی طرح پیچھے مد بولا کرو یہ سنگل پسلی کا آدمی کرسی پر بیٹا ہے جس میں دم ہو کھڑے ہو کر سوال کر لے جس میں دم ہو کھڑے ہو کر سوال کر لے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب بوں گا اور یہ تقریر آن لائن پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے جن کو تم اہلِ حق سمجھتے ہو جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو جنہیں تم مسلمان کہتے ہو ماہِ محرم میں ان کی مسجد میں امامِ حسین کے نام سے کوئی جلسہ ہوا نہیں ہو کیا امامِ حسین کا دین پر کوئی احسان نہیں ہے اگر آج سے ساڑھے چودہ سو سال قبل آج سے چودہ سو سال قبل حسینِ آزم نے خون نہ بہایا ہوتا کرب و بلا میں اللہ کی قسم تمہیں حق و باطری میں فرق نہ معلوم ہوتا تمہیں صحیح غلط کی تمیز نہ ہوتی آج تمہیں دین کی حلاوت اور مٹھاس کا احساس نہ ہوتا یہ حسینِ آزم کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج تم اس دین پر عمل کر رہے ہو اس حسینِ آزم کا اتنا تو احسان مناو کہ ان کے نام سے کم از کم پانی پینے کی سبیلیں لگا دو حسینِ آزم کے نام سے محفیلے منعقد کرو حسین کے نام سے شرنی تقسیم کرو حسین کے نام سے غریبوں کی بیواؤں کی مدد بے روزگاروں کی مدد کرو حسین کے نام سے جلسے کرو الحمدللہ قابل مبارک بات ہے جماعت رضاِ مصطفیہ بالا گھاٹ کے نوجوان جنہوں نے ہمت دکھا کر آگے بڑھ کر یہ پانچ روزہ جلسہ پنجتنے پاک کی نظمت سے امامِ آلی مقام کے نام سے منصوب کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسَعَلُكُمْ عَلَيْهِ یہ دین تیری چلت پھرس سے تیرے چلہ چلی بھوپال دلی سے تیرے پوٹلا لے لے کر گھومنے سے نہیں پھیلا ہے یہ دین حسین کی قربانی سے پھیلا ہے یہ دین خواجہ آزم حسین کا بیٹا حسین کا بیٹا ہندوستان میں لے کر آیا ہے اور اس کی کڑی محنت سے نبی ہزار لوگ بیت وقت داخل اسلام ہوئے ہیں یہ ساداتِ کرام کا صدقہ ہے یہ ان کا کرم ہے یہ ان کی نوازشیں ہیں جو چہروں پہ داڑیاں اور سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں میرے بزرگوں اور دوستو الحمدللہ ہم وہ وفادار لوگ ہیں جو اہلِ بیتِ پاک سے محبت کرتے ہیں اور مرتے دم تک اہلِ بیتِ پاک سے محبت کرتے رہیں گے عزیزانی گرامی وقار کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج میں چار شخصیات کے حوالے سے بولوں گا مجھے ایک ڈیمانڈ یہ بھی کی گئی کہ آپ تقریر تھوڑی لمبی فرمائیں ٹھیک ہے میں تقریر لمبی کرنے کو تیار ہوں آپ اتمنان سے بیٹھے رہے ہیں اور کبھی کبھی میری طبیعت بوجل ہو جائے تو قریب آ کر مجھے اپنا چہرے مبارک بھی دکھا دیا کر جیسے قوالوں کو دکھاتے ہیں جب قوال صاحب پڑھتے ہیں میں تو ناچوں گی گولر تلے تب تو صحیح صاحب ایسے لٹاتے ہیں آلم پسینہ بہا بہا کے کرسی کو گیلا کر رہا ہے لیکن یہ نہیں کہ آلم کے قریب جا کر نظر پیش کرو جیسے شورا کو نظرانہ دینا جائز ہے آلم کو بھی دینا چاہیے یہ بات میں اپنے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں آئندہ کوئی بھی آلم آئے جیسے شورا کو نظرانہ دیتے ہو آلم کی بھی خدمت کرو تاکہ آلم کو یہ احساس نہ ہو کہ کاش میں بھی شائر ہوتا میں پاکستان گیا دو ہزار بارہ میں تو وہاں شائری کا زیادہ ٹرینڈ ہے شورا مطلب ایسے جیسے وہاں کے شورا تاجو شریعہ ہو گئے اتنی بھیل لگتی اور آلم کو پوچھتے ہی نہیں اتنا جھالا تھا میں نے انٹرنیٹ پر تقریر موجود ہے تو اب ان کا دیکھ دیکھ کہ آلموں نے بھی گاہ گاہ کے تقریر کرنا شروع کیا کچھ آلموں نے آیا گاہ گاہ کے سر نکال نکال کے تقریر کرنا شروع کیا کہ ہم کو بھی کچھ نظران نہ مل جائے بارہا یہ ایک خارجی بات ہے میں ارضی یہ کر رہا تھا عزیزانِ گرامی وقار حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہے ان کی شہادت کے بعد تختِ خلافت پر کسی نے حضرتِ علی کررماللہ وجہہ کریم کو بٹھایا نہیں آپ خود تختِ خلافت پر بیٹھ گئے اس لیے کہ روحِ زمین پر علی سے بڑھ کر خلافت کے لائے کوئی اس وقت تھا بھی نہیں بے شک بے شک سبحان اللہ صرف حضرتِ طلحہ حضرتِ عبداللہ بن زبیر ان لوگوں نے حضرتِ امیر معاویہ نے ان تین بزرگوں نے حضرتِ علی کی بیعت نہیں کی اور باقی سارے اہلِ مدینہ نے حضرتِ علی کی بیعت کر لی اور حضرتِ کوفہ والوں نے حضرتِ علی کی بیعت کر لی اور مولانے کائنات مسلمانوں کے خلیفہ بنے اب آپ کہہ سکتے ہو دمہ دمست قلندر علی کا چوتھا نمبر بے شک اب فخر سے کہو ہمیں کوئی حرق نہیں ہے حضرتِ علی کررماللہ وجہہالکریم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے حضرتِ علی کے بہادری کے قصے تو قوال صاحبان بھی پڑھتے ہیں شورا بھی پڑھتے ہیں وعلما بھی بتاتے ہیں آئیے حضرتِ علی کے بارے میں دیکھتے ہیں ایک صاحب ہے میں نام نہیں لوں گا ان کو کوئی شک ہو گیا کہ میں نے کلکتہ میں ایک سال پہلے تقریر کی تھی کہ حضرتِ علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے جیہا اور جو بات میں بولتا ہوں اس کے درجنوں دلائل ہیں تقریر میں دلائل نہیں دے سکتا ہوں عوام دلیل سمجھتی نہیں صرف بات ارز کر سکتا ہوں حضرتِ علی کعبت اللہ میں نہیں پیدا ہوئے اس پر میں نے ڈیر سو کتب کی دلیل دی ہے حضرتِ علی کررماللہ ہوا جہاول کریم کی جو بلادت ہے جو لوگ حج یا عمرہ کے لئے گئے ہوں گے جہاں سرکار پیدا ہوئے جس مکان میں اس مکان سے مسجدِ حرام کے بیج کا جو فاصلہ ہے وہاں اسی میں کہیں پر حضرتِ علی پیدا ہوئے ہیں خانہِ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے امام حاکم کی جو کتاب ہے مسندِ حاکم اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرتِ علی خانہِ کعبہ میں پیدا ہوئے لیکن اس روایت کو امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علی نے امام سیوتی رحمت اللہ علی نے اور امام نووی رحمت اللہ علی نے ضعیف قرار دیا ہے غلط قرار دیا ہے کعبہ میں پوری دنیا میں ایک ہی صحابی پیدا ہوئے ہیں ان کا نام ہے حاکیم بن حزان سبحان اللہ ورنہ سیاہا شتہ میں حضرتِ علی کے اتنے واقعات ہیں یہ مفتی عیسیٰ صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لو آپ کے گاؤں میں مفتی صاحب ہیں کہ پوری سیاہا شتہ میں تاریخِ اسلام پر اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے کسی کتاب میں یہ ہے کیا حضرتِ علی خانہِ کعبہ میں پیدا ہوئے صرف اور صرف مسندِ امام حاکم نے لکھا ہے اسے حاکم کے اندر اور اس کے بعد لوگوں نے اسے نقل کیا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ صوفی قلیم نے مولاِ کائنات کی غستاخی کر دی ارے احمقو مجھے بتاؤ حدیث کیا پڑتے ہیں کہ حضرتِ علی کی ماں کو درد اٹھا درد اٹھنے کے بعد خدا نے انہیں الہام فرمایا کہ جلدی سے خانہِ کعبہ میں آ تاکہ علی کعبے میں پیدا ہو اور لوگ مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں پاکستان کا ایک نہایت مکار شخص ہے ڈاکٹر نجیس الفادری وہ کہتا ہے دلہن نبی کے گھر کی دلہ خدا کے دھرکا اور اسی پہ لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو اب لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں کو اللہ نے الہام کیا کہ تُو خانہِ کعبہ میں جا وہ خانہِ کعبہ میں جا کر انہوں نے حضرتِ علی کو پیدا کیا مجھے بتاؤ کہ ناپاکی کی حالت میں کیا خانہِ کعبہ کا تواب جائز ہے کیا مسجد میں عورتیں جا سکتی ہے کیا خدا تعالیٰ کسی عورت تو یہ کہیں گا کہ تُو آتر میرے گھر کے میرے گھر کو آتر ناپاک کر دے نہیں نہیں یہ جھوٹی روایت ہے اور یہ بھی سن لو کہ علی کعبہ میں پیدا نہ ہو کر بھی کعبہ میں پیدا ہونے والے سے افضل ہے سبحان اللہ کعبہ میں حضرتِ حکم بن حضام پیدا ہوئے حضرتِ حکم بن حضام ان سے افضل حضرتِ مولاِ کائنات ہے تم نے علی کو سمجھا کیا ہے علی کو معمولی مت سمجھنا علی کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے کعبہ میں پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے ارے کعبہ میں تو میرے نبی بھی پیدا نہیں ہوئے تو کیا نبی کے مقام تو آپ کم سمجھ رہے ہو ہرگز نہیں ہرگز نہیں حضرتِ مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے جنابِ ابو طالب کے گھر پہ ابو طالب حضور کے چچا ہے تو اس زمانے میں عرب میں قہد پڑ گیا کھانے کے لالے تھے تو سرکار نے مولاِ کائنات حضرتِ علی کو اپنی پرورش میں لے لیا کہ میرے اس بھائی کو میں پالوں گا اور علی نے جب سب سے پہلے آنکھیں کھولی تو جمالِ نبوت کو دیکھا سرکار کے روخِ ودوہا کو دیکھا سرکار کی پرورش میں رہنے لگے جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا اور گھر میں چھپ چھپ کے آپ نماز پڑھ رہے تھے حضرتِ علی آٹھ یا دس سال کے تھے تو انہوں نے ایک رات دیکھا کہ خدیجِ کورا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں حضرتِ علی کو بات سمجھ میں نہیں آئی آپ قریب جا کر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے حضور نے فرمایا بیٹا ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے یہ ایک خدا کا دین ہے جو تمہیں سچائی کی طرف بلاتا ہے تمہارے مکہ کے تمام لوگ کفر و شرکی گندگی کے اندر ملوث ہے میں تمہیں اس گندگی سے نکل کر اس دینِ حق کی دعوت دیتا ہوں حضرتِ علی نے فرمایا میں ابھی تو کوئی جواب نہیں دے سکتا میں اپنے اببہ سے پوچھوں گا کہ آپ کی بات ماننا چاہیے یا نہیں حضور نے فرمایا بیٹا اگر تم کسی سے پوچھنا چاہتے ہو تو خاموش رہو یہ نہ بتاؤ کہ ہم رات میں کیا کر رہے تھے جب صبح ہوئی حضرتِ علی بارگاہِ رسالت میں آئے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ اپنی غلامی کے اندر لے لیجئے میں نے رات بھر سوچا کہ آپ اتنے سچے اور امین ہیں تو آپ کی باتیں جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے بچوں میں سب سے پہلے حضرتِ علی کرم اللہ و جہوہو کریم داخلِ اسلام ہوئے اور جب رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکیسِ مدینہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت کی رات جس بستر پہ نبی کا قتل کیا جانا تھا سرکار کو مارا جانا تھا سرکار حضرتِ ابوبکر کو لے کر تو مدینہ نکل گئے اور مولاِ کائنات کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور فرمایا یہ فلان فلان کی امانت ہے جب مدینہ آنے لگنا تو یہ ساری امانتیں لوٹا دینا یہ تلقین فرما کر اپنے بستر پہ سلا کر نبی نے چادر اڑا کر باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں دروازے کے باہر سرکار کو قتل کرنے کے لیے ہر قبیلے کا ایک شخص ہے کہ آج یہ قصہ تمام کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے بوتوں کو برا بھلا بولنے والا کوئی رہے نہیں اللہ اکبر قبیرہ میرے آقا باہر نکلے اور آپ نے مٹی دم کر کے ان کو مارا قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا جو مٹی آپ نے پھیکی تھی وہ آپ نے نہیں پھیکی تھی اے محبوب ہم نے پھیکی تھی اللہ اکبر قبیرہ سرکار نکل گئے سرکار نکل گئے اب جب صبح حضرت علی مسجد نبوی مسجد حرام میں آئے تو ایک صحابی نے پوچھا ہے علی تمہیں معلوم ہے اس بستر پہ رات میں حضور کا قتل ہونے والا تھا حضرت علی نے کہا جی ہاں تو صحابی نے پوچھا رات بر تمہیں نیم نہیں آئی ہوگی حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم جیسے آج میں سویا اس سے پہلے کبھی سویا ہی نہیں سبحار اللہ صحابی کہتے ہیں کیا بات کہہ رہا ہے وہ حضرت علی کہتے ہیں ہاں اس لیے کہ جب میرے نبی نے کہا ہے علی فلاں فلاں کی امانت ہے مدینہ لوٹاک دینا ان لوگوں کو اور مدینہ میں آ کر مجھ سے ملنا جب میرے نبی نے کہا کہ مجھ سے مدینہ میں آ کر ملنا تو میں سمجھ گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں مار سکتی ہے اس لیے کہ میری زندگی کی زمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یہ مولا کائنات کا رسول پاعت کی بات پر بھروسہ اور یقین ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لائے آپ تو معلوم ہیں ان کے فضائل بہت ہے منعقی بہت ہے بہدوری کے قصے بہت ہے کتابوں میں ایک موقع پر حجت الویدہ کے موقع پر جب سرکار نے ایک ہی حج فرمایا پوری زندگی میں اس کو حجت الویدہ کہتے ہیں وہاں سے لوٹ رہے تھے یمن سے کچھ مال غنیمت آیا تھا اس مال میں سے حضرت علی نے ایک لونڈی اپنے پاس رکھ لی تو کچھ صحابہ کو اعتراض ہوا یہ تو غلط ہے آپ نبی کے قریبی ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ نے وہ لونڈی رکھی کیوں صحابہ میں آپس میں تقرار ہو گئی اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچی تو مدینہ سے دور ایک جگہ تھی جس کا نام تھا غدیرِ خم وہاں ایک قواہ تھا سرکار اس قومے پہ کھڑے ہو گئے علی کو ہاتھ میں اٹھایا اور یہ حدیث کی گیارہ سندے ہیں بعض خارجی اسے ضعیف کہتے ہیں ضعیف سن لو ضعیف ضعیف کہنے والو تمہارا جو سب سے بڑا ماضی قریب کا عالم ہے ناصر الدین البانی اس نے بھی سلسلت الاحادیث السحیحہ میں اس حدیث کو صحیح لکھا ہے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی جن مولا سبحان اللہ من کنت مولاہ فعلی جن مولا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اللہم والی من والا ہوں وعاتی من عادا اے اللہ جو علی سے دوستی رکھتا ہے تو بھی اس سے دوستی رکھ اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ سبحان اللہ علی سے محبت رکھنے والے سے اللہ دوستی رکھتا ہے اور علی سے بغض رکھنے والے علی کی ذات میں کیلے نکالنے والے خرام خور خارجی ناسبی وہہبی سلپی دیوبندی جو اہلِ بیتے پاک سے چڑھتے ہیں وہ سن لیں کہ وہ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں میرے آقا نے ایک بات یہ فرمائی اب اس حدیث کو لے کر ناکر میں میں بہت تفصیلی تقریر کرنے والا ہوں شورٹ کٹ میں بتا دوں کہ رافضی ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے دیریکٹ حضرت علی کو خلیفہ بنائے دیریکٹ اس حدیث میں مولا کے لفظے دیکھو مولا کے المنجد ایک لغت کی کتاب ہے ہے مدرسے میں آپ ماشاءاللہ صوفی صاحب کے پاس صرف عامل ہی نہیں ہے عالم بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ المنجد میں دیکھ لینا مولا کے اکیس مانا ہے ٹوئنٹی ون اس میں ایک مانا بھی خلیفہ نہیں ہے ایک مانا بھی خلیفہ نہیں ہے اس کے ایک مانے غلام کے بھی ہے ایک مانے دوست کی بھی ہے ایک مانے غم گسار کے بھی ہے نبی فرماتے ہیں من کنتو مولا میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے آج کل ہمارے سنی جلسوں میں ایک نعرہ لگتا ہے بوبکر کا مولا علی علی عمر کا مولا علی علی نہیں یہ شیعوں کا نعرہ ہے بوبکر کا مولا علی نہیں ہے علی تو بوبکر کا پیروکار ہے علی تو بوبکر کا مقلد ہے علی تو ابوبکر کے ماننے والوں میں سے ہے ان کے مولا نہیں ہے حضرت عمر کے مولا نہیں ہے حضرت عثمان کے مولا نہیں ہے مولا ہے تو دوست کے معنی میں ہے مولا ہے تو آقا کے معنی میں نہیں ہے اور آقا ہے تو عثمان کے بعد سارے صحابہ کے علی آقا ہے سارے طعبہ کے علی آقا ہے سارے اولیاء کے آقا ہے سارے مسلمانوں کے علی آقا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث میں ڈنڈی مت مارو دین تمہارے پاپا جی کا نہیں ہے ابھی علماء زندہ ہے حدیث قرآن میں ڈنڈی مارو گے ایک جگہ ایک بہت بڑے نہیں سمجھے نا یہ سب عربی فارسی ہمارے پاس بولے مولانا آپ لوگ کو تو حدیث آتی نہیں ہے حدیث تو ہم کو آتی ہے میں نے کہا تم کو کون سی حدیث آتی بولے ہم کو یہ حدیث آتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے من اسنام عید لقبری کہ میری قبر کو عیدگاہ کا میلا نہ بناو جب نبی نے اپنی قبر پر عیدگاہ کی طرح کسیر تعداد میں آنے سے منع کیا تو آپ لوگ عام مزاروں پر کیوں جاتے ہیں تو میں نے کہا ایسا ہے گھامڑ حدیث پڑھنا پڑھانا اس کو سمجھنا یہ تم جیسے گھامڑوں کا کام نہیں ہے اس کے لئے برائیلی کا محبت کا سرما لگانا پڑتا ہے تب جا کر حدیث قرآن سمجھ میں آتی ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت نعرے تکبیر کہنے لگے مولانا حدیث میں تو لکھا ہے نبی فرماتے من اسنام عید لقبری اب یہ حدیث ہم کو دکھائی ہم نے جواب دیا لیکن کوئی آپ کے گاؤں میں سعودی سے حاجی صاحب آئے ہوں پہلے تو ٹھیک تھاک سے بعد میں ان کا دماغ قراب ہو گیا کہنے لگے کہ سعودی کا قانون لے کر آؤ سعودی کا قانون لے کر آؤ اور دھیرے دھیرے ادھر بھی پہر ادھر بھی پہر ایسوں کو پہچانو اور لات مار کر باہر نکالو ہم کو ضرورت نہیں ہے دوگلوں کی سمجھ لو اچھے سے کچھ باتیں اشارے میں بھی سمجھ جایا کرو ایسے لوگ ادھر بھی ملے ہوتے ہیں ادھر بھی ملے ہوتے ہیں بڑے زہریلے ہوتے ہیں یہ دو مو کے ساپ ہیں ان کو کچل دو یک در گیر محکم گیر ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو دو ناؤں میں پہر رکھوں گے دو ناؤں میں پہر رکھوں گے اور جب دونوں کے راستی الگ ہوں گے تو بیچ میں سے چھروں گے کہ نہیں چھروں گے تو یہ دوگلی پالیسی ہمارے یہاں نہیں چلنے والی ہے سعودی سے آگے پہلے وہاں تو ایسا نہیں ہوتا وہاں تو ویسا نہیں ہوتا اب سعودی میں ٹھیٹر کھل گیا اب سعودی میں آرکین ڈرائوین کر رہی ہے اب سعودی میں شراب کھانا کھل گیا ہے حرام خور تو یہاں بھی شراب کھانا کھولے گا ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے سعودی والوں کا کلمہ نہیں پڑا ہے یہ سعودی اب مثل یہودی ہے ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے ہم تو صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں بزرگان دین صلق صالحین کے ماننے والے ہیں ان نجدی آیاسوں امریکہ کے غلاموں ٹرم کے ماننے والوں اور موڈی کو اعزادی سنت دینے والوں کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں ان کو تم مانو ہم قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں سبحان اللہ میرے بزرگوں اور دوستوں محر سے کر رہا تھا وہ صحابہ بولے حدیث میں لکھا اب حدیث ہم کو دکھایا ٹھیک لیکن چائے بیچنے والے کو دکھائیں گا تو بیچنے والے سوچیں گا حدیث میں لکھا ہے تو خاموخہ میں کیوں خرچہ کروں کیوں جاؤں مزاروں پر کیوں چادر چڑھاؤں کیوں منتیں مانگو کیوں بزرگوں کا وسیلہ لوں وہ تو عالم سے پوچھے بغیر پہلے ہی محقق بن کے سارا جانا آنا چھوڑ دیں گا اور آج کئی لوگوں نے چھوڑ دیا یہ بند وہ بند لیو بند دیو بند سب بند اب مجھے دکھائی میں نے کہا اللہ ایسا اس حدیث کا مطلب تو سمجھا نہیں بولے کیا مطلب ہے میں نے کہا نبی فرماتے من اسلام عید اللہ قبری میری قبر کو عیدگاہ کا ملہ نہ بناو اس کا مطلب یہ ہے جیسے سال میں ایک بار عیدگاہ میں جاتے ہو ایسے میری قبر پر مت آؤ بلکہ روز آنا آؤ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالہ حدیث ایک اللہ ایک قرآن ایک رسول ایک صاحبہ ایک جھگڑا کیوں جھگڑا سمجھنے کا ہے حدیث قرآن ایک ہی ہے جھگڑا سمجھنے کا ہے اب اس کو اور ایک نسال دے کر سمجھاتا ہوں ایک نواب صاحب تھے ان کے یہاں باہر بورڈ لکھا ہوا تھا ٹھہے رو مت اندر آؤ تو اب جو بھی آتا وہ پڑتا اور جن کو پڑنا نہیں آتا ان کے لئے واشمن کھڑا ہوا تھا تو وہ پہلے جاتا فلاں فلاں صاحب آئے نواب صاحب کہتے بھیجو پھر ان کو بھیج دیتا جاتے ایک دنے بہت بڑے علامہ فخامہ عسامہ عبامہ پاجامہ دار العلوم دیوبن سے تشریف لائے اتنا بڑا پگڑا کہ پیچھے چار لوگ پکڑے ہوئے اتنے بڑے علامہ صاحب تھے یہ دارہ جھاپک جھا ہوا تین میل کا یہود چھاپ رکھے ہوئے یہ اتنا بڑا پیٹو العلوم لے کر تشریف لائے اور جب انہوں نے دیکھا تو کیا لکھا ہوا تھا وہاں ٹھہرو ٹھہرو مت اندر آؤ اب انہوں نے پڑھ لیا پڑھ کے ڈائریک چلے گئے تو وہ واشمن بکری کا بچہ مہمہ کر رہا حضور یہ کیا غزب کر رہے ہیں دیکھنے میں تو بہت بڑے علامہ لگتے ہوا پھر آپ ڈائریکٹ اندر کیسے جا رہے ہو بورڈ نہیں پڑے علامہ فرماتے ہیں بورڈ پڑھا تب ہی تو ڈائریکٹ اندر جا رہا ہوں تو واشمن نے کہا بورڈ پڑھ کے تو ہر کوئی رکھتا ہے اور آپ تو ڈائریکٹ ہو گئے تو علامہ فرماتے ہیں بورڈ پہ لکھا ہے ٹھہرو مت اندر آؤ نہیں سمجھے سب کیا پڑھتے تھے ٹھہرو مت اندر آؤ یہ ذرا ضرورت سے زیادہ قابل تھے ان کا چلہ چھٹی زیادہ لگ گیا تھا بوپال سے دل لی تو انہوں نے پڑھ لیا ٹھہرو مت اندر بات ایک ہی ہے بات دو نہیں ہے پڑھنے والوں کے دماغ الگ الگ ہے منٹیلٹی الگ الگ ہے سچویشن الگ الگ ہے ایجوکیشن الگ الگ ہے درسے درس الگ الگ ہے پڑھانے والے الگ الگ ہیں تو کچھ لوگ حدیث قرآن کو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں اسی لئے گمراہ ہوتے ہیں خود قرآن کہتا ہے قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوں گے اور قرآن سے لوگوں کو ہدایت ملیں گے سبحان اللہ قرآن نے نہیں کہا قرآن سے بہت لوگ گمراہ ہوں گے قرآن سے بہت لوگوں کو ہدایت ملیں گی قرآن میں کیسے گمراہیت ہے قرآن پا کر کوئی کیسے گمراہ ہو سکتا ہے تو پتا چلا ہمارے یہاں ایک صاحب ہے پیر صاحب داری وارے رکھتے نہیں ہیں ان کو ہم نے پوچھا داری کیوں نہیں رکھتے بولے قرآن میں لکھا کلا پورا صاف کرو بتا جب ایسے گھامر ہوں گے کہ عربی کو اردو میں ٹھوز دیں گے اور اس کا مطلب اپنی طرح کریں گے تو پھر تو گمراہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے میرے بزردوں دوستو حضرت مولا کائنات کے لیے نبی نے فرمایا من کنتو مولاہ فعالی جن مولا میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے اس کا مطلب خلیفہ بلا خصل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھیں گا اس کو علی سے محبت رکھنا چاہیے علی میرا صاحبی ہے علی میرا داماد ہے ارے علی وہ ہے کہ جس کے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے زردار ہے مولا کائنات سے ہم سب محبت رکھتے ہیں لیکن نمبر ہم چودہ مانتے ہیں پہلا نہیں مانتے نہ تو ہم وہبیوں کی طرح نفرت کرتے ہیں نہ رافضیوں کی طرح محبت میں آگے بڑھتے ہیں بلکہ اعتدال موتدل بیچ کے راستہ ہم لوگ اختیار کرتے ہیں میرے بزرگو اور دوستو اب سنو جب حضرت علی کوفہ تشریف لائے تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا ایک صاحبی نے کہ میرے خیال سے نبی نے آپ کو ڈائریکٹ خلیفہ بنایا تھا تو آپ چوتھے نمبر پر کیوں آگئے تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوتی کی اٹھا کر دیکھو حضرت علی فرماتے ہیں کہ احمق آدمی جب میں نے رسول اللہ کی ہر بات کو سچ مانا اس کی پیروی کی اگر یہ بات نبی مجھے فرماتے تو ابو طالب کا بیٹا ابو بکرو عمر کو ممبر پر بھی چڑنے نہیں دیتا اگر نبی نے یہ بات کہی ہوتی کہ علی میرے بات ڈائریکٹ تم خلیفہ ہو تو میں کبھی ابو بکرو عمر کو ممبر پر چڑنے نہیں دیتا میرے نبی نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی اور اگر میرے نبی نے نہیں فرمائی تو علی کی کیا مجال کی نبی کی طرف جھوٹ کو منصوب کرے میں جھوٹ کو منصوب نہیں کر سکتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماتے ہیں سنو مسلمانوں کے مشورے سے ابو بکر پہلے خلیفہ بنے میں نے پوری زندگی جو دو سال تک انہوں نے خلافت کی ان کی اطاعت کی فرما برداری کی انہوں نے جہاں بھیجا میں گیا انہوں نے جو جنگ لڑنے کے لیے کہا میں نے لڑی اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دس سال خلافت کی میں نے ان کی بھی اطاعت کی ان کی بھی فرما برداری کی اور اس کے بعد انہوں نے چھے لوگوں کا نام خلافت کے لیے پیش کیا تو زیادہ تر لوگوں کا جھکاؤ حضرت عثمان کی طرف تھا تو میں نے کہا نہیں مجھے بھی عثمان کی اطاعت کر لینا چاہیے مسلمانوں میں پھوٹ نہیں ڈالنا چاہیے میرے نکامے تو رسول اللہ کی ایک بیٹی ہے عثمان کے نکامے تو دو دو بیٹی ہے پھر میں نے عثمان کو بھی اپنا خلیفہ مانا اور بارہ سال تک ان کی اطاعت کی لیکن جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ اب روح زمین پر مجھ سے زیادہ لائق خلافت کا کوئی حق دار نہیں ہے تو میں نے خود بیعت لینا شروع کر دیا اللہ اکبر کبیرہ یہ بات حضرت علی کوفہ میرے شاہد سرمارے سبحان اللہ اچھا اس میں خداوند قدوس کی ایک حکمت دیکھو بار بار آپ نے سنا ہوں گا اگر حضرت علی ڈائریکٹ خلیفہ بنتے تو باقی کے جو تین خلافہ ہیں ان کو دین کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ وہ تینوں حضرت علی کی زندگی میں ہی دنیا سے تشریف لے تو جس کو دنیا سے پہلے جانا تھا وہ پہلے خلیفہ ہوا ابو بکر جس کو ان کے بعد دنیا سے جانا تھا وہ دوسری بار خلیفہ بنا عمر فاروق جس کو ان کے بعد دنیا سے جانا تھا وہ تیسری بار خلیفہ بنا عثمان بن عفان اور جس کو سب سے آخری میں دنیا سے جانا تھا حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا وہ چوتے خلیفہ بنے اگر ڈائریکٹ علی پہلے خلیفہ بنتے تو ان تینوں کو موقع نہیں ملتا اسلام کی خدمت کرنے کا اللہ تعالی کی مشیط دیکھو کہ دھیرے دھیرے سب کو موقع اتا فرمایا آخری میں مولا کائنات کا نمبر آیا اور آپ نے چار برس آٹھ ماہ تک خلافت انجام دی اور آپ کے زمانے میں مسلمانوں میں لڑائیاں بہت ہی تو حضرت علی کے زمانے میں ایک شخص تھا وہ آپ کے پاس آیا اور بڑا عجیب سوال کیا اسے کہا حضرت ابو بکر کے دور میں مسلمان آپس میں نہیں لڑتے تھے عمر کے دور میں بھی نہیں لڑتے تھے عثمان کے دور میں بھی نہیں لڑتے تھے آپ کے زمانے میں مسلمان بہت آپس میں لڑتے تھے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ابو بکرو عمر حکومت کرتے تھے تو مشورہ دینے والا علی تھا اور جب علی حکومت کر رہا ہے تو مشورہ دینے والا تو جیسا ناہنجار ہے لڑائی تو ہوں گی جھگڑا تو ہوں گا جب مشورہ دینے والے ناقص اقل کے ہوں اس لیے کسی بھی بڑے آدمی کو چمچوں کی بات پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہے جو بھی بڑی پوست پر ہے امام ہے مسجد کا سگریٹری ہے کسی انجومن اور جماعت کو چلاتا ہے صرف سنی سنائی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اب دیکھو اتنا بڑا گاؤں ہیں وہابیوں کی ایک مسجد ہے بہت سے لوگ جو دینی جلسوں میں نہیں آتے علماء کی کتابیں نہیں پڑھتے ان کو دین پتہ ہی نہیں بس اتنا پتہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں گوشت کھاؤ خطنا کراو ایک آٹھ بار جمعہ پڑھ لو اب بیچارے اگر وہ وہابیوں کی مسجد میں چلے جائیں اب ایسا کرنا تلوار نکال کے ان کی گردن مات مات کم بخت وہابی مسجد میں چلا جائیں الٹا بول رہا ہوں بے یار کیا حرکت ہے تھوڑا تو اقل سے کام نہیں کیا وہابی مسجد میں جانے سے وہابی ہو گیا ہو اب وہ شخص ان کو کسی دعوت میں دکھا سنی کے ہو ہو یہ وہاب رہا لہاب رہا خور رہا میں نہیں جاؤں گا دعوت میں اب سنی سوچیں گا جب سنی میری دعوت میں آتے ہی نہیں ہے تو میں ان کو بلاؤ کہ وہ سنی بھی ادھر چلا جائیں گے کچھ وہابیت کو بڑاوہ تم بھی دے رہے بے شک صحیح ہے نا اچھا پیچھے والے بولو تو صحیح بات ہے بات بات میں فتوے مت لگایا کرو یار ہمارا رب فرماتا ہے میرا رب فرماتا ہے کہ جب تم اپنے رب کی طرف بلاؤ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِيْهِ آہَسَنْ اچھے طریقے پر بات کرو اچھے طریقے پر ہی آہَسَنْ جب اپنے رب کی طرف بلاؤ تو اچھے طریقے پر گفتگو کرو یہ چلا پکار تلوار نکال حشمتی شمشیر فاتح کشمیر ماہرِ رد وحبیت ہم سے زیادہ رد وحبیت تم کروں گے مجھ سے زیادہ رد وحبیت تم کرتے ہو تم اعلیٰ حضرت سے زیادہ رد وحبیت کرتے ہو امام احمد رضا جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سکسٹی سیون یرز جس کے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رسول کے دشمنوں کا رد کرنے میں گزرا ہے آؤ اس امام احمد رضا کو دیکھو الملفوظ میں لکھا ہے کہ ایک وحبی نے ایک سنی سے چودہ سوال ان میں غیب پہ کیے اس نے کہا مجھے نہیں آتا بڑے مولوی صاحب برائلی میں چلے ان کے پاس وہ آلہ حضرت کے پاس لے کر آیا آلہ حضرت نے اس کے چودہ سوالوں کے جواب دیئے اللہ نے دل کی دنیا پلٹ دی دوسرے دن آ گیا حضور مجھے غلامی میں قبول کر لیجئے آلہ حضرت فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں جو کام نرمی سے بنتا ہے وہ گرمی سے نہیں بنتا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالات مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت بالا گھاٹ کے ٹچے مفتیوں آلہ حضرت کو سلیف علی مت بول دینا تُچے مفتیوں حد میں رہو ارے جس کو پتہ ہی نہیں اس کا کیا قصور ہے سمجھاؤ نا بتاؤ نا خالی نیاز نظرانے سندل بندل تازیہ گاجے باجے اور لوگ وہاں بھی بنتے جا رہے ہیں مدرسہ قائم کرنے کی فکر نہیں ہے لائبرری بنانے کی فکر نہیں ہے لوگوں کو قریب بلا کر علماء کے قریب کرنے کی فکر نہیں ہے ہمارا کوئی بھائی ان کے ساتھ جا رہا ہے پیار سے محبت سے بلاؤ میں میرے ساتھ کا واقعہ بتاتا ہوں میرے محلے کا ایک شخص زبردستی اس کو تین دن لے کر گئے اچھا ماحول لگا چالیس دن چلا گیا وہاں سے چار مہینہ چلا گیا چار مہینے کے بعد اتنا بڑا دارا ماتھے پر شامی کباب اب بالکل پورا تیار ہو کر آگئے ہیں ہاتھ میں چار انگل کی تزویر کا مولانا جب تک مشہونی تھا مجھے تو وضو کرنا نہیں آتا تھا خالی مولانا لوگ چندہ لینے کے لیے آتے تھے دین سکھانے کبھی نہیں آتے تھے اس نے کہا بھئی کوئی دل پر نہ لے کل میں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں اتنا چندہ ہوتا ہے بچے باہر کے کیوں پڑھتے ہیں میں نے سنا بعض لوگوں کو برا لگا میں نے کیا بری بات کوئی میں نے آپ کے فائدے کی بات کوئی آپ کے گاؤں کا لاکھوں کروڑ چندہ باہر اسٹیٹ میں جاتا آپ خود اپنے ہاں اچھا مدرسہ بناو آپ کے اپنے یہاں کے بچے پڑھیں عالم بنے مفتی بنے اس میں میرا کیا فائدہ ہے میں تو معارض کا ہوں بینیفٹ آپ کو ہونا چاہیے میرے بزرگوں اور دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ میں یوپی بیہر والوں کی مخالفت کرتا ہوں میں بھی باہر کئی ہوں جیسے یہ لوگ باہر کئی ہیں آپ خود اپنا بھلا سوچئے بھلا کس میں علماء کی خدمت کیجئے علماء آپ تو یوپی بیہر سے ہی ملیں گے پڑھانے والے لیکن ان کے ذریعے اپنے علاقے میں بچے تیار کروائی گئے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ صاحب چار مہینہ جا کر آئے تو مجھے کہنے لگے جب تک میں سننی تھا مجھے کچھ آتا جاتا نہیں تھا اس دنجا کا طریقہ نہیں معلوم تھا آج دیکھئے مجھے اتنی صورتیں یاد ہو گئی یہ یاد ہو گئی اب مجھے کیا کرنا چاہیے فوراں بھگا دینا چاہیے حکال دینا چاہیے جھوٹ دینا چاہیے نہیں میں نے اس کو ایک کام کہا ایک کام کیجئے آپ ذرا چائے پر آئیے شام کے وقت میرے آفس میں او صاحب آئے میں نے کہا اچھی بات ہے آپ جماعت میں گئے دین سیکھیں صورتیں سیکھی نماز سیکھی نماز کے ہم لوگ تھوڑی مخالفہ بس ایک کتاب دے رہا ہوں یہ پڑھ کر مجھے بتاؤ یہ جو لکھا ہے صحیح ہے کیا ایک کتاب میں نے کھولی صفحہ نمبر پندرہ اس کا تو انہوں نے پڑھا اس میں لکھا تھا جیسا علم نبی کے پاس ہے ایسا علم بچوں پاگلوں جانوروں چرندوں درندوں گذندوں جمعی حیواناتوں باہم کے پاس بھی کتاب فیکی کا مولانا یہ کس خبیص کے بچے نے یہ کتاب لکھی کہ نبی کے علم کو بچوں پاگلوں جانوروں کی طرح کہہ رہا ہے میں نے کہا پہلا پیش کھول لے پہلا پیش کھولا تو حاکیم الامت مولانا عشرف علی رحمت اللہ بولی یہ اس نے لکھا اس کے بارے میں تو مجھے کچھ الگی بتایا گیا کہ یہ تو بہت بڑا عالم تھا میں نے کہا دیکھ کتنا بڑا عالم تھا شیطان سے بڑا تو نہیں ہوں گا اس نے یہ کتاب کے اندر لکھا ہے اس نے فل فور توبہ کر لی کہ حضرت مجھے واقعی میں ان کے گندے عقائد پتا نہیں تھے آج بھی بالا گھاٹ میں سیکڑوں سنی ایسے ہیں نوجوان بچے جو دن بھر مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے کے لیے دن بھر مزدوری کرتے ہیں ٹھیلا چلاتے ہیں چائی کی دکان چلاتے ہیں پمچر کی دکان چلاتے ہیں ایسے لوگوں کو قریب کرو محبت سے نزدیک لاؤ ان کو بتاؤ سنیت کیا ہے وہابیت کیا ہے پیار سے اب جو پکے ہو جائیں سب جاننے کے بعد بھی آپ کی بات نہ مانے تو بے شک ان کا حکم یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے ان میں کچھ لوگ کافر ہیں ان سے قطع تعلق کرو لیکن ہر ایک سے قطع تعلق جی میری بات ہو سکتا ہے یہ بھی کسی کو بری لگ جائے کل اس پر بھی کوئی مجھے ریاکشن ہو جائے تو میں کل اس کا بھی خلاصہ کر دوں گا میرے بزرگوں اور دوستوں حضرت مولاہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ان کے زمانے میں جنگ سفین ہوئی جنگ جمل ہوئی جنگ جمل حضرت آئیشہ طلحہ دوبار اور حضرت علی کے بیچ میں ہوئی یہ جنگ کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو ان صحابیوں نے حضرت علی سے کہا تم عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لو حضرت علی اتنے بزی ہو گئے تھے فتنے اتنے اٹھ رہے تھے شیعت کا فتنہ صحابہ بھی حق پر تھے ان کے بیچ جنگ ہوئی جنگ جمل وہ ذکر کرنا اچھی بات نہیں ہے صحابہ سب بڑے رتبے والے ان کے حافظ میں جو جنگ ہوئی ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو بات نہیں کرنا چاہیے پھر جنگ سفین ہوئی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی وہ شام کے امیر تھے حضرت عمر نے ان کو شام کا گورنر بنایا حضرت عثمان کے زمانے میں بھی گورنر تھے بعد میں جب حضرت علی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دی اور حضرت علی سے جنگ کی اس جنگ میں میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت امیر معاویہ حق پر ہے ہم اہل سنت و جماعت ہر مسئلے میں مولاہ کائنات کو حق پر مانتے ہیں ان کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ غلطی پر ہے لیکن وہ غلطی خطائے اجتہادی ہے ہم جیسے ٹچے لوگ صحابہ کی غلطیوں کو لے کر بیٹھ کر ان کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں صحابہ سے جب غلطی ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے تو توبہ کی توفیق بھی سب سے پہلے انہی کو ملتی تو یہ وہ زمانہ تھا جب خارجی فتنہ پیدا ہوا تھا خارجی وہ فتنہ تھا جو کہتا تھا ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ کا چلے گا کسی انسان کا نہیں چلے گا دیکھو قرآن تو وہ بھی پڑھتے تھے تو حضرت علی نے اس وقت ایک بات کہی تھے فرمایا تھا کہ یہ جو بات یہ لوگ کہتے ہیں کلمت حق عورد بحل باطل یہ لفظ صحیح ہے لیکن اس کا معنی یہ لوگ غلط لیتے ہیں جیسے آج لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں اس زمانے میں بھی پھر ہوا یوں کہ خارجیوں نے حضرت علی کو شہید کرنے کا پلان کیا حضرت مولاہ کائنات کو شہید کرنے کا پلان کیا تو سترہ رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجی میں خبیص لعیم ناسبی خارجی خبیص نے جب مولاہ کائنات مسجد تشریف لا رہے تھے تو آپ پر ایسا زبردست وار کیا کہ آپ کے کنپٹی سے لے کے سینے تک چر گیا آپ نیچے گر گئے آپ نے آواز لگائی مولا حسن آپ کے سہزادے ان کو اٹھا کر لے کر چلے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہو الكریم تین دن تک زخمی حالت میں رہے اکیس رمضان المبارک کو چار برس آٹھ ماہ نو دن خلافت انجام دے کر ترسٹھ سال کی عمر میں آپ نے دنیا پانی سے کوچھ فرمایا آپ کے بسال کے بعد آپ کی باڈی کا کیا ہوا ناش کا کیا ہوا اس بارے میں اختلاف ہے روایتوں میں ہے کہ امام حسن نے ان کو اونٹ پر رکھ دیا آپ کی لاش مبارک کو اور مدینہ کی طرف بھیج دیا تاکہ مدینہ میں دفن ہو تو وہ اونٹ کہیں گم ہو گیا کسی کو پتا نہیں چلا اب جو شیعوں نے مزار بنا رکھی ہے نجفِ اشرف میں بعض علماء کہتے ہیں حضرت علی کا مزار ہے بعض علماء اس کا انکار کرتے ہیں تحقیق متحقق ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں معلوم کہ یہی مزار ہے بہرحال حضرت مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہے جن کے بارے میں نبی فرماتے آنا مدینہ العلم وعالی جن بابہا میں علم کا شہد ہوں علی اس کا دروازہ ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ حضرت علی کے بڑے بڑوں کو حیران کر دے آپ کو معلوم ہے ایک بار حضرت ابو بکر حضرت عمر اب بیچ میں علی تینوں جا رہے تھے تو حضرت عمر ذرا لمبی ہائٹ کے تھے اور ان سے تھوڑی چھوٹی ہائٹ حضرت ابو بکر کی تھی اور سب سے چھوٹی ہائٹ والے حضرت علی تھے تو حضرت عمر کو ایک مزاق خو جا کہ آج میں علی کا مزاق خوڑا ہوں تو انہوں نے کہا یا ابا پکر انظر الینا آئے ابو بکر ذرا دیکھو تو صحیح علیم بیننا کنون سیلنا کہ علی ہم دونوں کے بیچ میں ایسے ہے جیسے لنا لکھا جائے تو بیچ میں نون لنا میں ادھر لام آتا ہے بیچ میں چھوٹا سا نون آتا پھر آخری میں لمبا علی فاتح یعنی میں بھی لمبا تم بھی لمبے میں لنا کا لام تم لنا کے علی اور علی لنا کا نون بیچ میں مطلب دیکھتا ہی نہیں اور یہ بول کر حضرت عمر ہسنے لگے کہ میں نے علی کا بڑا مزاق خوڑا ہے کہا ہے کہ آئے ابو بکر دیکھو تو ہم دونوں کے بیچ میں علی ایسے ہیں جیسے لنا لکھا جائے تمہوں اب حضرت علی تو حضرت علی ہے آپ نے فوراں جواب دیا یا ابا بکر انظر الینا آئے ابو بکر دیکھو جیسے عمر کہتے ہیں دیکھو کہ میں تم دونوں کے بیچ میں ایسے ہوں جیسے لنا لکھا جائے تو نون لیکن مجھے ہٹا دو تو بچیں گا کیا لام علی فلا عربی میں لا مطلب نہیں اگر علی نہ ہو تو ابو بکر بھی نہیں عمر بھی نہیں یعنی لنا ہے تو دونوں نون ہے تو دونوں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صحابہ کا آپس میں مزاق ہے علمی مزاق ہے چھچورہ مزاق نہیں ہے چھچورے مزاق کی اجازت نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستو وہ مولاہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اب آئیے ہم سیدہ ظاہرہ فاطمہ کی بات کریں ورنہ وقت بہت زیادہ ہو جائیں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابزادی مکت المکرمہ میں ہی پیدا ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے دو ہجری میں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ظہرہ کے لئے رشتہ ابو بکر کا بھی آیا حضرت عمر کا بھی آیا حضرت عمر نے بھی رشتہ بھیجا حضرت عمر نے بھی رشتہ بھیجا سرکار نے قبول نہیں فرمایا حضرت علی سے آپ کا نکاح فرمایا اللہ اکبر کبیرہ نبی کرنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی صحابزادیاں ہیں لیکن فاطمہ ایسی صحابزادی ہے نبی فرماتے فاطمہ میرے گوشت کا سکڑا ہے گوشت کا اللہ اکبر کبیرہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی تحقیق اس نے مجھے تکلیف دی مسلمانوں کلیجے فرحاد رکھ کر بتاؤ نبی فرماتے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی جب دسویں محرم کو میدانِ کربو بلا میں فاطمہ کے لادلے کو تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر بڑی بے دردی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا کیا فاطمہ کا کلیجہ نہ رویا ہوں گا کیا فاطمہ کی آنکھوں سے آسو نہیں بہے ہوں گے کیا سیدہ کے دل پہ چھوڑیاں نہ چلی ہوں گی ارے جب فاطمہ کا دل دکا ہے تو قبرِ انور میں رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی یقیناً یقیناً ہوئی ہوگی اس لیے کہ یہ حسین کوئی معمولی نہیں ہے نبی فرماتے حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین نبی میں اس طرح مل گئے ہیں نبی حسین میں اس طرح مل گئے ہیں اللہ اللہ سرکار اپنا لعابِ دہن اپنا تھوک حسین کے موں میں ڈالتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ وہ تھوک خون من کر حسین کی رگوں میں دول رہا ہے اور اسی خون کو کربلا میں بہایا گیا ہے بتاؤ سیدہ کے دل پر کیا گزری ہوگی رسول اللہ کی یہ پیاری بیٹی سرکار نے ہجری دو میں ان کا حضرت علی سے نکاح فرمائے تھا نکاح میں کیا دیا وہ بھی تو سن لو کتنے فریش تھے کتنے شوکیز علماری تھی کتنا ٹن ٹن من من اور کتنے ترکوں سے دہش تھا ارے بھئی تمام رسولوں کے سردار کی بیٹی ہے تمام انبیاء کے سردار کی بیٹی ہے یہ اس کی بیٹی ہے جو شہنشاہ کون آئین ہے دو ہجری میں جب نکاح ہوا تو سرکار نے اپنی بیٹی کو اتنا دہش دیا کتنا بان کی ایک چار پائی چمرے کا ایک گدہ اس میں روئی نہیں تھی اس میں خجور کے پتے بھرے بھرے ایک چھاگل ایک مشک اور دو چکیاں دو مٹی کے گڑھے یہ رسولوں کے سردار کی بیٹی ہے اور سب سے لادلی بیٹی ہے اس کی شادی ہو رہی ہے مسجد نبوی میں مہریج ہال میں نہیں بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر نہیں مسجد نبوی میں اور دہش اتنا مختصر ہے اللہ اکبر کبیرہ آج ہم بھی اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور جو دہش ہم دیتے ہیں جو جہیز اور جو جہیز کی ہم دیمانڈ آج کرتے ہیں ہم دیتے ہیں وہ الگ بات ہے آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہو کوئی احسان نہیں کر رہے ہو لیکن جب آپ اپنے بیٹے کو بیچنے کے لیے نکلتے ہو اپنے بیٹے کا سعودہ کرنے کے لیے نکلتے ہو اور جب نو پھار پھار کے مانگے کرتے ہو میں تم سے پوچھتا ہوں کیا بیٹا اسی دن کے لیے پالا تھا اسی دن کے لیے پڑایا تھا اسی دن کے لیے لائق و فائق بنایا تھا کہ جب یہ بڑا ہو جائے تو میں اس کا سعودہ کروں گا ارے بیٹا ہی بیچنا ہے تو جامعہ مسجد کے باہر بیٹھ کر کٹورا لے کر بیٹھ اور بھیک مان تمہیں شرم نہیں آتی تم غریبوں کے یہاں جا کر جہز کی مانگ کرتے ہو آج کتنی غریب بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ پر بوجہ بن گئی ہے جو اپنے ماں پر بوجہ بن گئی ہے ان کے باپوں کو رات میں نین نہیں آتی ہے میری بیٹی کیسے اٹھیں گی میری بیٹی کے ہاتھ کیسے پھیلے ہوں گے تمہارے کلیجیں کافتے نہیں ہیں تم اللہ کے اس آسان دین کو مشکل بنا رہے ہو تم نے یہ ساری رسمیں ہندوں سے لی ہے تم نے یہ ساری رسمیں غیر قوموں سے لی ہے مجھے بتاؤ اسلام میں جہز کا کیا کونسپٹ ہے اسلام میں جہز کے کیا معنی ہے تم نے کہاں سے یہ جہز کی پیدادہ خص کر لی ہے مسلمانوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے نکاح کو آسان کیا زنا کو مشکل کیا مطلب ہے اس کا میں نے نکاح کو آسان کیا زنا کو مشکل نکاح اتنا آسان لڑکا بالی ہو گئی لڑکی والی ہو گئی مسجد میں لے جاؤ دو گواں موجود ہیں مسلمان نکاح کرا دو ہو گیا ہے طاقت چار لوگوں کے ہاتھ دھلا دو کھانا کھلا دو ہو گیا یہ نکاح ہے لیکن آج یہ اتنا مشکل ہو گیا کہ ایک باپ کو نکاح کرنا ہو تو زندگی بھر اپنی پونجی تھوڑی تھوڑی جمع کرنا پڑتا ہے اور جب شادی کا وقت آتا ہے اور جب یہ سسرال کے لوگ زہریلے سام کی طرح اپھنگ نکالنے لگتے ہیں بیچارہ سود سے پیسہ لیتا ہے اپنا گھر گروی رکھتا ہے گھر کے زورات گروی رکھتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی ایک مسلمان کو تم سود لینے پر مجبور کرتے ہو ایک مسلمان کو کافر کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرتے ہیں مسلمانوں توبہ کرو ایسے جہز لینے والے تم پر اللہ کی لانت ہو تم ایسا جہز لیتے ہو ارے دل کھول کے تم ایسا خرچہ کرو کہ غریب کو اس کی غربت کا احساس نہ ہو اسے اپنی غربت کا مفلیسی کا احساس نہ ہو تم سامنے سے دو اس سے لو Marketing آج نکاح اتنا مشکل ہو گیا نبی فرماتے ہیں میں نے نکاح کو آسان کیا زنا کو مشکل لیکن آج نکاح مشکل ہے زنا آسان چار پانچ سو روپے دے دو زنا ہو جاتا اب لوگ شادی کریں گے جب چار پانچ سو روپے میں سو روپے میں ہزار روپے میں زنا ہوگا شادیاں کریں گے کیوں زنا کریں گے شادی کرنا آج کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا مسلم معاشرین ترہ ترہ کی گداتیں اس کے اندر آ گئے ہندی مہندی رجگہ چپل چھوائی یہ ہسنے کی بات اور شادی کے دن بجرا ہے بابا صاحب کے سامنے دول تاشے خبردار خبردار سارے امام یہ اہد کر لیں جس شادی میں ڈول تاشا بجیں گا ہم نکاح نہیں پڑائیں گے نہیں بچتا اچھی بات ہے برات کے ساتھ نہیں بجاتے ہوں گے گھر میں جا کے بجاتے ہوں گے ہوتا ہوں گا اتنی دنیا تو ہم نے بھی دیکھی ماں کی ارمان ہے باپ کی ارمان ہے بہن کی ارمان ہے گھوڑی پہ دیکھوں ارے تو اپنے پیٹے کو گھوڑی پہ دکھانے کے لیے دوسروں کا جنازہ نکالیں گی تو خود بھی تو سوچ کہ میں بھی میرے باپ نے میرا نکاح کیسے کیا اللہ کے بندوں نکاح کرو اور غریب گھروں میں یتیم گھروں میں بے کس بچیوں سے بالکل نکاح کرو ان کو لے کر آؤ ان کو غربت کا احساس مت دلاؤ تمہارے اندر طاقت ہے مجھے ایک جگہ قرآن حدیث میں یہ دکھاؤ کہ شادی کے دن لڑکی کے گھر والوں کو کھانا کھلانا چاہیے چلو دکھا 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 لڑکے والوں کو کھلانا چاہیے رولز تو یہ تھا کہ دلہن لانے کے خوشی میں پہلے اس کا مہر تو مہر تو دیتے نہیں ہیں باندھ تو دیتے ہیں مجلس میں دو لاڑ پانچ لاڑ اب مرنے کے بعد عورتیں آنکھیں چڑیاں پھڑ کے معاف کرتی ہیں ابے بھیکاری ہو جب تمہاری حیثیت ہی نہیں تھی تو کیوں اتنا باندھا کم باندھ دے عورت کو خوش ہو جائے وہ اس کا مال ہے اس میں تیرا حق نہیں ہے جو چاہے کرے اب عورت سے ملاقات کر ملاقات ہو گئی اب ولیمہ کر شاندار طریقے سے سب کو بلا کہ الحمدللہ سسرا کہے کہ مجھے بہو نہیں بیٹی مل گئی ساس کہے کہ مجھے بہو نہیں بیٹی مل گئی مسلم معاشرے کو اچھا بناو دیکھو یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے ان کا جہز کتنا کم ہے دیکھو یہ نبی کی کیسی بیٹی ہے خود اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہے آج تو چکی پیستنے کا زمانہ نہیں مشین کا زمانہ آئے ادھر سے گیہو ڈالو ادھر سے آٹا ادھر سے انڈا ڈالو ادھر سے بچہ ادھر کچھا ادھر بچہ ادھر کچھا ادھر بچہ تو تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلے اب تو مکسر میں بھی پیست کے ہاتھ دکھتا ہے عورتوں کا اس زمانے میں کیسا پیستی ہوں گی اب تو واشنگ مشین میں کپڑے دھوکے بھی منگر دکھتے ان کے اب ہر چیز میں تو مشین آگئے اقبال نے کہا نا دل کے لیے موت ہے مشینوں کی زندگی احساس مروت کو کچھلتے ہیں ذرا ان سے پوچھو جو ساٹھ ستر سال کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے بچمن میں پانی کیسے ڈول تھے نکالتے تھے آٹا کیسے ہاتھ سے پیستے تھے وہ کیسا زمانہ تھا اب تو ہر چیز میں مشین پتہ ہی نہیں چلتا کپڑے دھونے کی سکانے کی بھی مشین اور استری کرنے کی بھی مشین روٹی بنانے کی مشین ارے مسئیبت ہے اب اتنا آرام ملنے کے بعد ان کو دکھتا ہے درد ہوتا ہے نماز پڑھنے میں تکلیف آتی ہے اور لیویسٹریک پاڑر چھم چھم چلنے کے لیے مارکیٹ میں تب تمہیں موت نہیں آتی تم نہیں سوچتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی فاطمہ زہرہ جن کے طلبوں کو چاند و سورج نے کبھی نہیں دیکھا میں انہی کی ماننے والی ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت جب پازے پہن کر مارکیٹ میں نکلتی ہے تو اس کی چھم چھم سے اٹھارہ شیطان اس کے پیچھے چلتے ہیں آج تم اس برقے کے نام پر جو کپڑے پہنتی ہو اتنے فٹ وہ کالے کالے آج کے برقے وہ برقے ورقے نہیں ہے وہ ایک گناہ کا لباس ہے جس سے باڈی کے تمام پارٹس دکھتے ہیں اور نوجوان لڑکے گناہ پر ابرتے ہیں اگر برقہ پہننا ہے بلکل دھیلا ڈھالا ہین گلوز پہنیے پیروں میں سوکس پہنیے آنکھوں پر پٹی لگائیے پوری طریقے سے برقہ پہنیے آج کے جو یہ فٹ برقے آتے ہیں یہ ہرگز ہرگز نقاب نہیں ہے آج مسلم بچیاں کتنی بگڑ رہی ہیں کالیجز کے اندر جا کر ماں باپ دھیان نہیں دیتے ہیں مولانا لوگ سے لڑنے کے لیے چلے آئیں گے جوان بیٹی رات رات بھر چیٹ کرتی ہے واتس اپ پہ جوان بیٹی رات رات بھر ٹویٹر پہ لگی ہوئی ہے انسٹاگرام پہ لگی ہوئی ہے اب ماں باپ خوش ہے پڑ رہے اب یہ پڑ نہیں رہی ہے وہ گل کھلا رہی ہے اور ویلنٹائن ڈے کے دن جا کر تیری ناک کٹوا کے آ رہی ہے تجھے شرم نہیں آتی تو اپنی بیٹی کو پچاس ہزار کا موبائل دیتا ہے تیری بیٹی کیا کرتی ہے فیکٹری چلاتی ہے اس کے ہاتھ کے نیچے دس بیس ہزار لوگ کام کرتے ہیں کیوں دینا اس کو پچاس ہزار کا موبائل فون رات بھر دیکھ نہیں سکتا بیٹی کیا کرتی ہے کتنے بائی فرنگ بناتی ہے کتنوں سے بریک اپ ہوتا ہے کتنوں سے پیچ اپ ہوتا ہے کیا ہماری آنکھیں نہیں ہیں تم سمجھتے ہو مولانا ہے تو بے وقوف ہے ہم تم سے زیادہ مورڈن ازم کو جانتے ہیں ہم تم سے زیادہ ویسٹرن کلچر کو جانتے ہیں ہم تم سے زیادہ دنیا کی ترقی کو جانتے ہیں میں بومبے میں رہتا ہوں اور یہ سارے فتنے جو مزارات اولیاء ہیں حاجی علی ماہی مجھ کو کیا بنا لیا ملنے کا پوائنٹ آ جانا ماہی میں آ جانا حاجی علی کیا مصیبت ہے جب دل نہ لگے دلدار ہماری گلی آ جانا یہ عورتیں اللہ کا خوف کرو شرم کرو تمہیں شرم نہیں محسوس ہوتی تم غیر مردوں سے ملاقات کرتی ہو ارے یہاں تک بھی ٹھیک تھا مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تمہیں شرم نہیں آتی اپنے مذہب کا نام تم مٹی میں ملا رہی ہیں آج وہ پلان کر رہے ہیں وہ تو پلان کر رہے ہیں کشمیر کی لڑکی لائیں گے اب تمہاری کیا عوقات ہے کشمیر کی لڑکی لاؤں گے تمہارا تو میزائل بھی چاند پر نہیں پہنچتا کشمیر کی لڑکی لاؤں گے مسلمانوں اپنی بچیوں کو قابو میں رکھو اللہ کے لیے میں تم سے ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے اپنی بچی کو دین کی تعلیم دلاؤ گھر گھرستی کی تعلیم دلاؤ اگر بہت ضروری ہو کالیج کی تعلیم تو ایسی جگہ ایجوکیشن نہ دلائیں جہاں کوئی ایجوکیشن ہو جہاں مرد و عورت ایک ساتھ سرتے ہو جہاں صرف گرلز کالیج ہو اسی میں پڑھواؤ پڑھنے کے بعد بچوں کو سمارٹ فون مت دلاؤ کوئی ایڈیٹ فون دے دو بچیوں کو تاکہ ان کا کام چلتا رہے اگر سمارٹ فون ہے بھی تو اس کی خبر تمہیں ہونا چاہیے اس میں کون کون سے ایپ ہے اس میں کس کس کے کانٹیک نمبر ہے تمہیں یہ سب خبر ہونا چاہیے لوگ کہیں گے مولانا ہمارے پھٹے میں پرڈا کون سکھائیں گا تمہیں کون بتائیں گا تمہیں تمہاری تکلیف ہمیں درد ہوتا ہے آج جو امت مسلمہ کر رہی ہے آج جو ہماری بچیاں کر رہی ہے کیسے کپڑے ہماری بچیاں پہن رہی ہے کس طرح کا میک اپ کر رہی ہے بال ہیر سٹائل کیا ہے ان کی نل پالش وغیرہ دیکھ لو ان کے فٹ کپڑے دیکھ لو جنس وغیرہ اور یہ ٹرس پراؤزر وغیرہ پہن کر جب نکلتی ہیں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے یہ ہماری قوم کی بچیاں ہیں درگاہوں پہ مزاروں پر برقے میں جائیں گی بیٹی یہ فاطمہ ایک دن میرے آقا کے پاس چکی پیستے 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 ہاتھ میں چھالے پڑ گئے پانی دول سے نکالتی ہے کونے سے رسی کے چھالے پڑ گئے گدہ تو ہے گھر میں لیکن چمڑے کا اس میں خجور کی چھال اس پہ سوتی ہے پیٹ پہ نشان پڑ گئے ایک دن پتا چلا کہ سرکار کے پاس کچھ غلام اور نوکر آئے ہوئے آئیں اللہ کے نبی کی بارگاہ کہا بابا جان میں آپ کی سب سے پیاری بیٹی ہوں بابا نے کہا ہاں فاطمہ تُو میری سب سے پیاری بیٹی ہے کہا بابا میرے ہاتھ دیکھو میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے بابا میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے چکی پیستے پیستے پانی نکالتے نکالتے بابا جان میں آپ سے گزاریش کرتی ہوں مجھے ایک لونڈی دے دو جو میرے گھر کے کاموں میں ہاتھ پٹھائے اللہ کے نبی فرماتے فاطمہ بدر کے یتیم بچے بھوکے رہے اور میری بیٹی کے گھر میں لوکر ہو یہ مبرداش نہیں کر سکتا فاطمہ تُو سے زیادہ بدر کے یتیم بچوں کا ہے مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا باب پیدا ہوا ہوگا جس کے سامنے اس کی بیٹی اپنے ہاتھ کے چھالے دکھائے اور اسے اپنے بیٹی پر رحم نہ آئے دوسروں پر رحم آئے اللہ اکبر کبیرہ یہ میرا نبی ہے یہ رحمت اللہ عالمین ہے یہ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں یہ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں مسلمانوں ایسی سوچ بناو مسلمانوں ایسے مائن بناو یہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ ہے تین دن کی بھوکی ہے اور تین دن کے بعد کچھ جو آیا کھانے کے لیے روٹیاں بنا کر سامنے رکھی ہے فقیر آواز دیتا ہے فاطمہ زہرہ اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر فقیر کو دیتی ہے اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر سے فقیروں کو جھڑتے نہیں ہیں یہ سرور کونائن کی بیٹی ہے میرے بزرگوں دوستو رسول کریم کی یہ پیاری بیٹی جن کا نکاح ہجری دو میں حضرت مولاہ کائنات سے ہوا اور نبی نے فرمایا خبردار جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام حضرت علی نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا تین رمضان المبارک جب سرکار کا وصال ہوا تو آپ کو پتا ہے وصال سے پہلے نبی نے فاطمہ کو بلائے ایک بات کہی جسے سن کر فاطمہ رونے لگی پھر ایک بات فرمائے سن کر فاطمہ ہسنے لگی سرکار کی بیویوں نے پوچھا وہ کون سی بات تھی جسے تم سن کر رو رہی تھی پھر ہسنے لگی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں نبی نے مجھے بلا کر کہا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں تو یہ باپ کی جدائی کا سوچ کر مجھے رونا آگئے پھر نبی نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کروں گی اس دنیا میں تم مجھ سے ملاقات کروں گی یہ سن کر میں ہسنے لگی سرکار بارمی شریف میں سرکار کا وصال ہوا ربی اللہ اول ربی اللہ اخر جمادی اللہ اول جمادی اللہ اخر رجب شابان رمضان تین رمضان مبارک ہجری گیارہ کو آپ نے وسال فرمایا تو اس زمانے میں عورتوں کا جنازہ بے پردہ نکالا جاتا تھا بے پردہ تو آج یہ جو ڈولیوں میں جنازہ نکالا جاتا ہے اس کی شروعات حضرت فاطمہ زہرہ نے کیا آپ نے فرمایا مجھے برداش نہیں ہے کہ میرا جنازہ اس طرح بے پردہ نکالا جائے آپ نے اپنے لئے باقاعدہ ایک ڈولی بنوائی وسال کے بعد اسی میں رکھ کر آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا میرے پیارے بزرگوں اور دوستو اسی علی اور فاطمہ کے بڑے بیٹے جو ہجری تین میں پیدا ہوئے جن کا نام حسن ہے حسن امام حسن جب پیدا ہوئے تو حضرت جبریل عمین علیہ السلام آسمان سے تشریف ہے اور امام حسین جو ہے ہجری چار پاس شابان المعظم کو مدینے میں پیدا ہوئے تو یہ دونوں صاحب زادوں کا نام دنیا کا نہیں ہے حضرت جبریل آئے کہا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ ان دونوں صاحب زادوں کا نام حضرت حارون کے بیٹوں کے نام پر رکھیں شبیر و شبر تو اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے حسن و حسین اب جب امام حسن پیدا ہوئے بچے ہمارے یہاں بھی ہوتے جیسے میں نے بتایا شادی میں ہم لوگ جو خرافات کرتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں بچہ ہونے کے بعد ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں عورت کو چالیس دن تک ایک ہی بستر پر رکھتے ہیں ایک ہی گھر میں چھوٹ چھا چھا فاتحہ نہیں ہوں گی گھر میں کسی بزرگ کو نہیں لائیں گے کسی عالم کو نہیں لائیں گے چالیس دن تک ناپا ہوتا ہے نا بھی ہمارے مہارشتی میں تو ہوتا شاید آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے چالیس دن کے بعد چھلہ کرتے ہیں ہے آپ کے کہاں سے لائے ہو یہ رسم بھائی پرانی ہے باپ دادہ سے ہے شراب سے زیادہ تو پرانی نہیں ہے شراب تو لاکھوں سال سے چل رہی ہے شراب بھی پیوں گے پرانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دین میں بھی ہے یہ نہیں ہے اب دیکھو میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں چونکہ خواتین بھی بیٹھیں بعض عورتوں کو بچہ پیدا ہوتے ہی خون آنا بند ہو جاتا ہے وہ عورتیں پاک ہیں ان پر اس کے بعد والی نماز پڑھنا فرض ہے اس کے بعد والی نماز لیکن نہیں چالیس دن تک ملے گا کھانے کے لیے پینے کے لیے کام نہیں کرنا پڑھیں گا مہارانی بن کے بھیٹھنا پڑھیں گا بعض عورتوں کو سات دن کے بعد خون آنا بند ہوتا ہے بعض کو دس دن کے بعد پنڈرہ دن کے بعد بیس دن کے بعد جب بھی خون آنا بند ہو جائے عورت پاک ہوگا اس کو نفاس کہتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں منثلی کورس کو حیظ کہتے ہیں اب جیسے ہی عورت پاک ہو گئے اس کو نماز پڑھوا اس کا نماز پڑھنا فرض ہے لیکن نہیں چالیس دن تک رکھیں گے چالیس دن کے بعد جب بچے کا نام رکھنا ہے تو ماما کو چاچا کو دادا کو ان کو ان کو بلائیں گے لیکن مولانا کو نہیں بلائیں گے مولانا کو تو تب بلائیں گے جب اببہ کی فاتحہ کرنا ہوگا خوشی میں تھوڑی مولانا کو بلائیں گے بڑی بڑی جب شادیاں کریں گے تو مولانا کو صرف نکاح پڑھانے بلائیں گے وی آئی پی لوگوں سے تھوڑی مولانا کو ملائیں گے گھر میں کوئی بڑا فنکشن ہوگا تو اس میں مسجد کے امام صاحب کو یاد کرتے ہیں نہیں نہیں اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں بچے کا نام رکھنے کے لیے اگڑم بگڑم لوگوں کو بلاؤں گے نانی یہ نام دے رہی ہے دادی وہ نام دے رہی ہے ابے جب بچہ پیدا ہوا آپ کو معلوم ہے جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیق خجور چبا کا ہلکی سی ان کے موں میں ڈالی جب بھی بچہ پیدا ہو کسی بڑے عالم کے پاس لے جاؤ اور وہ عالم کوئی چیز چبا کے حل کیسی سکس منتق بچوں کو پانی وغیرہ نہیں پلانا چاہیے حل کیسی اس کے موں میں ڈالے اور نام عالم کے ذریعے رکھو اب جب بچپن سے ہی ایسے لوگ کی پرورش میں بچہ رہیں گا موڈن لوگوں کی موڈن لوگ نام رکھیں گے اور ماں آج کل کی کم تو ہے نہیں بچہ اگر ستانے لگے تو سو جا نہیں تو بھوت آ جائیں گا سو جا نہیں تو چڑے لاجائیں گی کیا واقعی میں سچ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی جھوڑ بھوڑ رہے ہو اب یہ جھوڑ اتنا سنتا بچہ اتنا سنتا اتنا سنتا ہے کے بعد میں وہ بھی ماں باپ کو چونہ لگانے لگتا ہے بچوں کی پرورش اچھے ماحول میں کرو علماء سے اس کا نام رکھاؤ اب بچہ پیدا ہونے کے بعد ساتھوے دن نام رکھو کتنے دن ساتھوے ہاں عقیقہ کو لڑکا ہے دو بکرے فرض نہیں ہے عقیقہ مستحب ہے یا سنت ہے فرض نہیں اگر عقیقہ کی طاقت نہیں ہے ساتھوے دن نام رکھو عالم سے ازان و اقامت کہو اور بچے کے وزن کے برابر چاندی غریبوں میں صدقہ کر دو اللہ کے نبی نے یہی کیا حسن و حسین کے وزن کے برابر چاندی صدقہ فرمائی اور ان کے نام سے عقیقہ فرمایا اور ساتھوے دن ان دونوں نوازوں کا نام رکھا حسن و حسین کا جو ہمارے آقا کی سنت ہے ہمیں وہ اپنانا ہے دیکھو اسلام پیدا ہونے سے مرنے تک ہر ہر کیٹیگری میں ہم کو سکھاتا ہے یہ دوسرا دھرم نہیں سکھاتا ہے بچے پیدا ہوں تو کیا کرے عقیقہ کیسے کرے خطنہ کیسے کرے تعلیم کیسے دیشادی کیسے کرے عورت سے ملاقات کیسے کرے بچوں کی پروریش کیسے کرے دین ہر ہر شعبے میں ہمیں سکھاتا ہے ہمیں ضرورت یہ ہے ہم جو بھی کام کرے پہلے دیکھیں کہ ہمارے دین میں اس کا حکم کیا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے اور امام حسین ہجری چار میں پیدا ہوئے یہ دونوں سرکار کے بڑے پیارے نوازیں جب سرکار مسجد نبوی میں خدبہ دیتے ہیں حسن و حسین یہاں آکر بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نبی خدبہ جاری رکھتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں حسین پیٹ پر سوار ہے بچے ہی ہیں سمجھ میں نہیں آیا نانا کیوں جھکے ہوئے نانا کیوں پر بیٹھ گئے اور اٹھ بھی نہیں رہے ہیں اللہ کے نبی بھی سجدے سے نہیں اٹھ رہے ہیں کہ حسین گر جائیں گا اتنی محبت ایک مرتبہ عید کا موقع ہے اللہ کے نبی عید گاہ سے نکڑ رہے ہیں ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دونوں پیارے بچے ساتھ میں چڑ رہے ہیں تو امام حسین زمانے میں بچپن میں توتلا بولتے تھے کہا نانا جار آپ ہمیں ایسے ہی لے کر جائیں گے تو حضور نے فرمایا بیٹا کیا چاہتے ہوتی تو کہا دیکھو سب بچے آج عید کے دن نئے نئے کپڑے پہن کر سواری پر ہے آج ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو ہم تو گھر نہیں جانے والے اللہ کے نبی نے فرمایا حسین تمہیں سواری چاہیے امام حسین نے فرمایا ہاں دیکھو اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا مدینہ کے گلیوں میں اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھا اور دونوں ہاتھوں کو رکھا میرے آقا حسین کے لیے جھک گئے یہ کون ہے جس پہ اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے یہ کون ہے جو مقصود کائنات ہے یہ کون ہے جو اللہ کا سب سے پیارا اور برگزیدہ بندہ ہے وہ مدینہ کے گلیوں میں حسین کے لیے جھک گیا اور امام حسین سرکار کی پیٹ پہ چل گئے اب امام حسین کہتے ہیں سب کی سواری تو آواز کرتی ہے میری سواری آواز نہیں کرتی حدیث کی الفاظ ہے اللہ کے نبی نے اونٹ کی آواز نکالی ہف 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 اللہ اکبر کبیرہ ایک صحابی کہنے لگے حسین حسین تیری قسمت میں قربان تیری قسمت میں قربان حسین دیکھ تیری سواری کتنی اچھی ہے تیری سواری کتنی اچھی ہے میرے آقا فام آتے ہیں اے صحابی یہ مت دیکھ سواری کتنی اچھی ہے یہ دیکھ سوار کتنا اچھا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر شہیدان کربلا علماء اہل سنہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ کہ امام عالی مقام کے لئے سرکار تشریف لے گئے سرکار سواری بن گئے اور فرماتے صحابی سے یہ مت دیکھ کہ سواری کتنی اچھی ہے یہ دیکھ سوار کتنا اچھا ہے ان نوازوں سے کتنا پیار ہے ان جگر کے تکڑوں سے کتنا پیار ہے میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں ہر شخص کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے لیکن میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلیں گی تو حسن و حسین نوازے ہی نہیں ہیں نبی کے بیٹے بھی ہیں اسی لئے ان کو ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے اسی لئے ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے اتنا پیار اتنا پیار ایک مرتبہ امام حسین گود میں بیٹھے اور آپ کے بیٹے ابراہیم بھی گود میں بیٹھے نبی کو بھی چار بیٹے ہوئے ہیں قاسم طیب و طاہر ابراہیم لیکن چاروں بچپن میں ہی انتقال کر گئی اللہ کی حکمت کہ کہیں بعد میں لوگ جیسے پیر کے بیٹے کو پیر بنا لیتے نبی کے بیٹے کو بیٹے نبی نہ بنا لیتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی ان کو وفات دے دی امام حسین بھی ہے اور حضرت ابراہیم بھی ہے مات کا فرشتہ آیا کہیں اللہ کے رسول یہ دونوں آپ کی گود میں خدا کو اچھے نہیں لگ رہے خدا چاہتا ہے کہ ایک اس کے پاس بھی آجائے ایک خدا کے پاس آجائے کلیج پر ہاتھ رکھ کر بتانا دنیا میں وہ کون سا باپ ہوگا جس کا بیٹا اس کی مانڈی پر بیٹھے اس کی ران پر بیٹھے اور دوسری ران پر نواسہ بیٹھے اور اس کا ایک ہی بیٹا بچا ہو اس کا ایک ہی بیٹا بچا ہو جبکہ نواسے دو ہو دنیا میں کوئی شخص بھی اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دیں گا یہ اللہ کے نبی ہے فرماتے سنو اگر تم ابراہیم کو لے کر گئے تو تکلیف مجھے ہوگی اور حسین کو لے کر گئے تو مجھے بھی ہوگی علی کو بھی ہوگی فاطحہ کو بھی ہوگی ایک کام کرو میرے بیٹے کو سنے جاؤ میرے نواسے کو رہنے دو اس لیے کہ اس نواسے سے بہت بڑا کام لینا تھا ارے جب یہ نواسہ پیدا ہوا حضرت انس کی روایت ہے ترمیزی شریف میں جب امام حسین پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی بارگاہ میں بارش کا فرشتہ آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو آپ کے کلمہ پڑھنے والے بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کریں گے آپ کہیں تو میں اس جگہ کی مٹی لائکر دوں فرشتہ غائب ہوا پھر مٹی لے کر آیا اللہ کے نبی علیہ سلام رونے لگے اور آپ نے امی سلمہ کو مٹی دی کہ اے امی سلمہ جس دن یہ مٹی لال ہوں گی سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا جب دسویں محرم کو امام حالی مقام شہید ہوئے امی سلمہ فرماتی ہے وہ مٹی لال ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ نبی کو پتا ہے کہ میرا نوازہ عظیم الشان مقصد کے لئے تیار ہونے والا ہے اس لئے تو نبی نے بچانے کی کوشش نہیں کی لوگ کہتے ہیں پاور تھا تو بچایا کیوں نہیں بعض وہا بھی کہتے ہیں ابے گدھو پاور تھا بچایا کیوں نہیں کا مطلب کیا بہت سارے انبیاء شہید ہوئے اللہ نے بچایا کیوں نہیں نبی جانتے تھے کہ میرا یہ نوازہ کربلا میں جا کر اسلام کو حیات نو عطا کریں گا اسلام کی رگوں میں اپنے خون کی نہریں دورائیں گا اسی لئے تو کاش شاہ است حسین دین حسین دین پنا حسین سرداد نداد دست دردست یدید حقات بلائے لا الہ عطا حسین رہان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن شہیدان کربلا علماء اہل سننہ مسلک اعلی حضرات نعرہ تکبیر میرے بزرگوں اور دوستو میرے نبی کو پتا تھا کہ میرا حسین تم یہ کیوں کہتے ہو کہ طاقت تھی تو کربلا میں پانی مانگایا کیوں نہیں طاقت تھی تو نبی نے بچایا کیوں نہیں پانی مانگا لیتے ہو تو دنیا کو کیسے معلوم پڑتا صبر کیا چیز ہوتی ہے بھائی بھائی حضرت اللہ اللہ خدا بھائی 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 اب چھوٹا بیٹا دیکھا کہ باپ کو پیاس لگی رینگ تھی جیسے تھی سے گیا پانی لا کر دیا اب بتاؤ اچھا کون سا ہے چھوٹا کے بڑا جو بات پر عمل کر رہا اور جو صرف دعوی کر رہا آیت کریمہ پڑھ کر تمام شہدائی کربلا کو بخش اور کل کچھ لوگ وہ ہوں جن کو سال بھر آپ مسجد میں نہیں دیکھیں گے بس عید کے ٹائم دیکھیں گے وہ بازو والے کو دیکھتے چھوڑا کے باندھا اور کبھی مسجد میں آ بھی گئے تو آتنے کے بعد جب کبھی مچھر کٹ تو وہ مڈر کر دے اور امام صاحب نے خدبہ لمبا کہ دی تو یہ مولانا لوگ کو کچھ کام نہیں ہے اسی لئے میں آتا نہیں ہوں دیکھا اسی لئے نہیں آتا ایک تو آؤ سال میں ایک بار سال میں ایک بار آؤ اس میں بھی سال میں ایک بار ہی درشن ہوتا ہوں گا اس نمونے کا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں پہلی سب میں بٹھایا کرو اسے نمونوں کو اب آئیں گے اب یہ لوگ جو سال میں ایک بار عید گاہ میں جاتے ہیں کل دسوی محرم خدا کی قسم یہ لوگ دین کا جتنا مزاق بنائیں گے اور جو امام حسین کی روح کو تکلیف دیں گے دیکھو میں جس پہ بیٹھا ہوں یہ ظاہری طور پر ایک کرسی ہے لیکن خدا کی قسم یہ رسول اللہ کا ممبر میرے نبی فرماتے علماء ورسط الانبیاء علماء میرے وارث ہیں خدا کی قسم میں نبی کا وارث ہوں علوم نبوت کا وارث ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر فخر کے طور پر نہیں تحدیس نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں نبی کے علم کا وارث یہاں بیٹھ کر تمہیں اللہ ورسول کا پیغام دے رہا ہوں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں خدا کے لئے کل کے دن کوئی ایسا کام مت کرو جس سے روح حسین کو تکلیف ہو جائے جس سے مقصد حسین پہ پانی پھر جائے جس سے کربلا والوں کو تکلیف ہو جائے دیکھو کربلا میں بڑی بے دردی سے یہ لوگ شہید ہوئے امام زہن عابدین جو بچے ہیں جن کے پیر میں بیڑیاں ہیں جو کربلا کے بعد برسوں تک زندہ رہے چلو اس سال نہیں کیا ہوگا ان کے پاس سامان نہیں ہوگا تازیہ بنانے کا لیکن دوسرے سال جب وہ مدینے میں تھے انہوں نے تازیہ کیوں نہیں بنایا میسیج بیچتے ہیں واتس اپ پہ وارش پاک نے تازیہ بنایا پھلانے کو ضرق نے بنایا عبدالرزاق بانسری نے بنایا قرآن میں نہیں ملا یہ انڈیا کے بزرگوں کے پاس مل گیا قرآن میں نہیں ملا اچھا چلو قرآن میں نہیں تو نہیں حدیث میں دیکھ لیتے اچھا حدیث میں بھی نہیں ملا کوئی ضعیف حدیث میں لنگڑی لولی ضعیف اس میں بھی نہیں ملا تازیہ شریف کا حکم حضرات تابعین کے قول میں دیکھ لیتے لاکھوں تابعین ائمہ مشتہدین چار ہیں امام آزم امام شافر امام مالک امام محمد بن حنبل ہم لوگ امام آزم کی پیروی کرتے ہر مسئلے میں تو ان کے پاس دیکھ لیتے وہاں بھی نہیں ملا آتے آتے چلو پانس سو سال کے بعد غوث آزم ہی تک دکھا دیتے میری بات سمجھو ریکارڈ کرو انٹرنیٹ پہ ڈال بے آج ان کی بخیہ ادھیرتا ہوں کل انتازیہ داروں بخیہ نہ ادھیر دوں تو میرا نام بدل بہت میسیج بھیجتے ہو نا پھلانے نے دیکھا پھلانے قرآن حدیث نہیں آدھی اجمع کیا اور چوتھی چیز ہے قیاس شرعی پہلے مسئلہ قرآن میں دیکھیں گے وہاں نہیں ملیں گا حدیث میں دیکھیں گے وہاں نہیں دیکھیں گے اجمع میں اجمع میں بھی نہیں ملیں گا تو کہاں دیکھیں گے اب ان چار میں سے کہیں تازیہ دکھا دو اللہ کے عزت و جلال کی قسم اس کی مقدس کتاب قرآن کریم کی قسم یہ قلیم حانفی رضوی تمہارے وزن کے برابر تم کو پیسا دیں زندہ بات زندہ زندہ بات زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چار چیزیں قیامت تک انہی چار چیزوں سے دین سمجھا جائیں انہی چار چیزوں جب مناظرہ ہوں گا تو انشاءاللہ پھر اس کی پوری تفصیلی بحث سمجھ لینا آپ کو غوث آزم تک بھی نہیں ملا غوث آزم کے تو باپ تھے امام حسین اور وہ تو امام حسین سے سالے چار سال سال بعد تو ان سے زیادہ تو غم آپ کو نہیں ہونا چاہیے میرا باپ مریں گا تو میں زیادہ رونگا نا کہ تو روئے گا میں رونگا تیرا باپ مرے گا تو میں کیوں رونگا تو غوث آزم کے والد غرامی امام حسین شہید ہوئے اور بڑی بے درجی سے شہید ہوئے ان سے زیادہ غم تو تم کو نہیں ہونا چاہیے ان تک بھی نہیں ملا سرکار غریب نواز ہندوستان میں ان سے ملا صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دو صحیح سند کے ساتھ بیٹا ایڑیاں رگل رگل کے مروں گے نیچے کا پسینہ اوپر آئیں گا نانی یاد آ جائیں گی تم کو سمجھ میں آئی ساری بکراتی پچھلے راستے سے پیلا ہو کر نکلیں گی قیامت تک نہیں دکھا سکتے ہاں اب سنو ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے تیمور لنگ نے شروع کیا میں بھی کہتا ہوں مسئلہ کیا تیمور لنگ سنی بادشاہ تھا شیعہ نہیں وہ اس نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو وہ ہار گیا پھر وہ ایران سے وہاں سے اس نے 12000 کا لشکر لائیا تو وہ لشکر میں شیعہ لوگ تیمور لنگ شیعہ نہیں تھا ہندوستان فتح ہو گیا تو وہ شیعوں کو اس نے بڑے بڑے عہدے دیا تو ان لوگوں نے یہ بری بدعات شروع کی سب سے پہلے تازیہ بنانے والا مختار بن عبید سقافی جس نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا ہے اس نے اسلام میں یہ بری بدعات شروع کی کہ ہر سال مسلمانوں کو رولانے دھولانے کے لیے تازیہ کا درام رشد دیا اور بعد میں وہ خود کیسے مرہ معلوم ہے نبوت کا دعویٰ کر کے مرہ تازیہ سب سے پہلے اس نے شروع کیا میرے پیارے بھائیو میرے اچھے بھائیو میرے سچے بھائیو میرے بھولے بھائیو تمہیں دین نہیں پتا واتس اپ سے دین سیکھ ہوں کہ فلانے بذرگ نے دیکھا اب مان لو وارث پاک نے دیکھا تو وارث پاک قرآن ہے ارے بولو جلدی جلدی ڈروں مت حدیث ہیں اجماع قیاس اگر ان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف ہو کسی بذرگ کا میں وارث پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی بذرگ کا کوئی عمل شریعت کے خلاف ہو تو ہم اسے اپنائیں گے نہیں دیکھو مولانا حشمت علی خان ایک بہت بڑے عالم تھے ان کو ایک پرابلم ہو گئی بیماری ہو گئی ڈاکٹر نے کہا اوجڑی کھاؤ بیماری چلی جائیں تو مریض کے لیے جائز ہے جس کو بیماری ہے اور اوجڑی کھانا کیا ہے مکروح تحریمی حرام کے قریب تو اب ان کے مریض جب سمجھے کہ حضرت کھا رہے ہیں تو کھانا سنت اب گپا گپ اوجڑی کھانے لگے گپا گپ تو بھائی ان کو پرابلم تھی تم کو کیا پرابلم ہے اب میں ایکزامپل مجھے آپ لوگ آئیڈیل مانتے ہو نا ہر عالم کو آئیڈیل مانتے اب میں گھڑکا کھاتا ہوں تو گھڑکا کھانا سنت ہو جائیں ارے یہ میرا پرسل عمل ہے یار میں سمارٹ فون یوز کرتا ہوں سب کے لئے ضرور ہی ہو جائیں قرآن نے کہا تمہارے تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو دانس سے پکڑو نبی نے اپنی اور صحابہ کی سنت پر حکم فرمایا جب امام ذیل عابدین کربلا سے مدینہ آئے تو آپ کو معلوم مدینہ میں صحابہ دھانے مار مار کے رونے لگ اب مدینہ میں اس کے بعد کئی مرتبہ دسوی محرم آئی کبھی تازیہ نہیں بنایا گیا کبھی تازیہ کا مطلب اب لوگ کیا کہتے ہیں محرم میں ایک اعتراض کرتے ہیں بولے اگر تازیہ حرام ہے تو باروی شریف میں جو مدینہ کا موڈل بناتے ہیں گیاروی شریف میں جو غوث پاک کا موڈل بناتے ہیں یہ کیسے جائز ہو کیسے حرام سمجھنا ہے دیکھو باروی شریف میں ہم سرکار کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں خوشی کی شریعت نے کوئی لیمٹ مقرر نہیں کی کہ خوشی کب تک منانا جب تک سانس میں سانس ہے خوشی منا جاتا ہے تو جو مدینہ کا موڈل بنایا جاتا ہے وہ تازیت کے طور پر نہیں بنایا جاتا ہے غم کے طور پر نہیں بنایا جاتا ہے باروی کا گیرمی کا جو موڈل بناتے ہیں آلہ حضرت کا یا تاج شریعہ کا تاج تو لوگ کہتے ہیں ان کا بھی تو تازیہ ہے ہمارا تازیہ نہیں ہے تازیہ اس کے معنی ہے تازیت دینا پرسہ دینا غم کو تازہ کرنا اس کا کوئی امام حسین کے روزے کی نقل بنا کر گھر میں رکھے اور کوئی بزرگ اس کی زیارت تو جائے تو یہ بالکل جائز ہے اور یہی تازیہ میرے وارث پاک نے دیکھا ہے یہی تازیہ میرے عبدالرزاق تونسوی نے دیکھا ہے یہی تازیہ میرے غریب نواز نے اگر دیکھا ہوں گا تو یہی دیکھا ہے میرے مفتی آزم نے یہی تازیہ دیکھا ہے میرے شہر سنت نے یہی تازیہ دیکھا ہے لیکن جو تازیہ تم لکڑیوں کا پنیوں کا کاغذ کا ترہ ترہ کا بنا کے دسوی محرم کو باہر نکال کے ڈول تاشے بجا کے اس کام بد انجام جو تازیہ میں جائب و گنہگار اس پہ توبہ کرنا ضروری اللہ کی قسم کل امام حسین کی شہادت کا دن ہے اگر تمہیں حسین سے ایک رتی برابر محبت ہے میں تمہیں حسین کی شہادت کا واسطہ دیتا ہوں مسلمانوں میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں تازیہ کو دیکھنے بھی مت جاؤ جہاں گندہ کام ہو رہا ہے وہاں دیکھنے جانا بھیل لگانا یہ بھی حرام دیکھنے بھی مت جاؤ اپنی عورتوں کو بھی بھی جو جب دو چار پاگل لوگ لے کے نکلیں گے دیکھیں کہ کوئی آنی رہا ہے تو جلدی جا کے بھی سرجم کر دیں گے جلدی جا کے پانی میں ڈوبا دیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تازیہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر ہے تو مجھے بتاؤ امام زین العابدین حضرت زینب جو امام خسین کی بہن مدینہ آئی تازیہ بنا امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقع انہوں نے تازیہ بنا ایک دلیل لاؤ اللہ کی قسم کھا کہ میں کہتا ہوں اس ممبر رسول پر کہ میں بھی تازیہ بنا جن کا باپ شہید ہوا جن پہ ظلم و ستم کے پہار توڑے گئے جن پہ ایسی افتاد پڑی جن کی عورتوں کے دپٹے نکال لئے گئے جن پر دھانا پانی بن کیا گیا ان کی زندگی میں شہادت حسین کا دن کتنی بار آیا امام زین العابدی انہوں نے نہیں منایا امام باقر انہوں نے نہیں منایا ان کے بیٹے امام جعفر انہوں نے نہیں منایا ان کے بیٹے امام موسیٰ قاظم انہوں نے نہیں بنایا پھر تم کیسے کہتے ہو کہ پھلانی چھٹیا سرکار لٹیا سرکار تامک پنیا سرکار بالو والی سرکار نچنیا سرکار موسیٰ کی سہاگن خاجہ کی اباغن کسی کی دلہن وہ حجرت مناتے ہیں وہ حجرت میری پیر کی ٹھوکر میں میں ایسے کسی حجرت کو نہیں مانتا میں اللہ کی کتاب کو مانتا کوئی اصل نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت ذکر شہیدان کربلا نعرہ تکبیر میرے بھائیوں یہ پسینہ میں تمہارے لئے بہت تمہیں معلوم ہے تقریر کرنا حلوہ یہ آتے موں کو آ جاتی ہے موں کو بے وقوف ہوں میں جو لوگوں کو دشمن بنا رہا وحابی دشمن ہو گئے تازیہ دار دشمن ہو گئے چندہ نہیں دیں گے کمیٹی والے کو ہمارے تازیہ بابا کے خلاف بول دی تم راہ حق پر آ جاؤ جب وحابی بنتے ہیں کہتے جب تک ہم سننی تھے ہم کو کچھ نہیں آتا تھا سکھاتے بھی نہیں تھے خالی چندہ لیتے سر کو تلوار کی نوک پر لے کر چلے تو دھول کس نے بجائے تھے پتہ یزیدیوں نے بجائے تھے تو یزیدی ہے نہیں تو تو حسینی ہے تو تو حسین کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا حسین کے قدموں میں رہنا چاہتا تو حسین کی سننا کہ جب وہ حسین زخموں سے لہو لہان ہے زخموں سے چور چور ہے جب زمین پہ گرتا ہے تو کیا کرتا سجدہ کرنا سجدہ آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہا کل روزہ رکھئے جنہوں نے نبی کا روزہ نہیں رکھا وہ دسمی جار مئی کا رکھے کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ ضروری تو بہت اچھی بات ہے جائز ہے نہ کریں تو اچھی بات ہے نیا مکان نہ لے نیا کپڑا نہ لے اچھی بات ہے امام حسین کی محبت منا نہیں فاتحہ کیجئے شربت پلائی یہ مدرسے ہیں آپ کے یہاں پر مدرسے میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کی خدمت کیجئے ان کو کپڑے دلائی ان کو شربت پلائی ان کو کھٹڑا کھلائی سال بھر تو مہمانوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اچھا کھاتے ہو ایک دن مدرسے کے بچوں کو بلا کر بھی اچھا کھلاؤ ان کا دل نہیں کرتا یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدرسے میں پڑھنے کیوں آئے تمہارے رحموں کرم پر ہیں تو بلاؤ ان کی دعوت کرو خدا کی قسم ان بچوں کو دیکھ کر تو حسین پاک کی روح خوش ہو جائیں گی یہ کام کرو تازیہ میں نہ جاؤ اب دیکھو بیان بہت لمبا ہے لیکن سکڑ کے کم کر دیتا ہوں کہ امام حضرت علی کر رحم اللہ وجہ کریم کے جب شہادت ہوئی تو چھ مہینے کے لیے امام حسن بھی خلیفہ بنی تو اب کیسا ابو بکر کا پہلا نمبر عمر کا دوسرا نمبر عثمان کا تیسرا نمبر علی کا چوتھا نمبر حسن کا پانچوا نمبر خلافت راشدہ تیس سال چلی امام حسن چند شرطوں کے ساتھ میں تفصیلی بیان کا وقت نہیں پھر کبھی اگلے سال اگر بلاؤں گے تو بلاؤں گے انشاءاللہ چانسز نہیں ابھی تو جذبات میں ہو نا بعد میں کتنے سوتے پھوٹیں گے کتنوں کے زخم ہرے ہو جائیں گے کتنوں کی باسی کڑی میں اُبال پرہزگار بڑے نیک تینت بڑے سنت کی اتباع کرنے والے ہر معاملے میں اور آپ کو چھے مرتبہ زہر دیا گیا ہر مرتبہ آپ زہر دینے کے بعد حضور کی مزار پہ جاتے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا چھتی مرتبہ رات میں آپ نے پانی پیا تو اس میں زہر تھا جس سے آپ کی اتنیاں کٹ کٹ کے مو کے راستے باہر آگئی امام حسین نے دیکھا تو رونے لگے کہ میرے بھائی کی یہ حالت ہوئی آپ سے پوچھا زہر کس نے دیا امام حسن فرماتے مجھے نہیں معلوم زہر کس نے دیا اگر میں شک کی بنا پر کسی کہتے ہیں ان کی بیوی جادہ بنت اشد بن قیس نے دیا ہے یہ شیعوں کی روایت ہے اہل سنت کی کتابوں میں ایسا کوئی واقعہ نہیں یہ بلکل جھوٹ ہے بلکل فریب ہے کسی کو نہیں معلوم آج تک نہیں معلوم زہر کس نے دیا آپ کا وسال ہوا مدینہ تیبہ میں اپنی والدہ کے پہلو میں آپ دفن ہو گئے اور اب حضرت امیر معاویہ پورے ملت اسلامیہ کے کیا تھے بادشاہ بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی امیر المومنی اب کل صبح آپ جامع مسجد آئیں گے انشاء اللہ کل شام میں ڈیریکٹ یہاں آپ آئیں گے تو پھر آپ کو بیان سمجھیں گا نہیں کیونکہ آدھی کربلا میں جامع مسجد میں بیان کروں کہ کس طرح حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید تخت پر بیٹھا اور کس طرح امام عالی مقام مکہ سے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تشریف لائے یہ سارا واقعہ کل سارا قبلہ دعا پڑھائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن میرا بیان ہوں گا ضرور تشریف لائیں اللہ ہم سب قرآن سنت کی پیروی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ اللہ